آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب العباق پڑھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابقا یعبق عباقن کا معنی ہے بھاگ جانا اور یہ برخصوص غلام کے بھاگ جانے کے لئے استعمال ہوتا ہے بھائی آپ نے پڑھا کہ یہ جو عبد عابق ہے یہ جو بھاگا ہوا غلام ہے یہ بھی لقتا کے درجے میں ہے اور جیسے لقتا کو کوئی شخص اٹھاتا ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے لئے اٹھا رہا ہو تو پھر یہ غصب کے درجے میں ہے اور اگر وہ مالک کو پہنچانے کے لئے اٹھا رہا ہے تو پھر وہ امانت کے حکم میں ہے تو جیسے وہاں لقتا کے اندر اگر مالک کے لئے اٹھائے تو وہاں گواہ بنانا چاہیے تو پھر وہ امانت کے حکم میں ہوگا اسی طرح کسی نے اگر کسی کا کوئی غلام بھاگ گیا ہے اور اس کو کوئی شخص پکڑ لے تو اس کو بھی گواہ بنانے چاہیے اور پھر وہ اس غلام کو حاکم کے پاس یا اس کے نائب کے پاس یا قاضی کے پاس لے جائے اس لئے کیونکہ وہ خود تو اس غلام کے حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے چنانچہ قاضی اس غلام کو جیل میں ڈال دے گا اور پھر انتظام کیا جائے گا آقا تک اس بھاگے ہوئے غلام کو پہنچانے کا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ جو شخص بھی بھاگا ہوا غلام آقا کے پاس واپس لے کر آئے تو آقا کو اسے جعل دینا پڑے گا یعنی خرچہ اور اجرت جو ہے وہ اسے دینا پڑے گی اگر وہ غلام کو تین دن یا اس سے زیادہ مسافت سے لے کر آیا ہے تو اس کا جعل چالیس درہم ہوگا اور اگر اس سے کم مسافت سے لے کر آیا ہے تو اسی کے حساب سے ہوگا یا تو دونوں آپس میں سلح کر لیں یا قاضی کے رائے کے مطابق عمل کر لیں یا چالیس کو تقسیم کر دیا جائے تین دنوں پر بھئی اور اس حساب سے جتنے دن کی مسافت سے لے اتنا خرچہ اس کو دے دیا جائے اور اگر بھاگے ہوئے غلام کی قیمت چالیس درہم سے کم ہے تو پھر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کی قیمت سے ایک درہم کم جو ہے وہ جعل دے دیا جائے گا تاکہ آقا کے لئے بھی فائدہ ثابت ہو جائے مثلا غلام اگر پینتیس درہم کا ہے اور آقا کو چالیس درہم دینے پر مجبور کیا جائے تو اس میں تو آقا کا نقصان ہے تو لہذا غلام کی قیمت سے ایک درہم کم جو ہے وہ جعل ادا کر دیا جائے گا واپس لانے والے کو جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مقدار نص سے ثابت ہے لہذا اس میں کوئی کمی بیشین نہیں کی جا سکتی تو زیادتی تو بالکل ہی جائز نہیں ہے البتہ کمی کے اندر اگر دونوں آپس میں راضی ہو جاتے ہیں سلح کر لیتے ہیں تو کمی کی جا سکتی ہے اور اس کو یوں شمار کیا جائے گا جیسے وہ واپس لانے والے نے کچھ حصہ معاف کر دیا ہے اور اگر آقا کے گھر والوں میں سے کوئی اس غلام کو لے کر آتا ہے یعنی اس کی اولاد لے آتی ہے یا اس کا باپ لے آتا ہے یا میہ بی بی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ غلام کو واپس لے کر آیا ہے تو پھر اس صورت میں اگر اولاد لائی ہے یا میہ بی بی میں سے کوئی ایک غلام کو واپس لے کر آیا ہے تو اس کے لیے جعل نہیں ہوگا اور اگر اس آقا کا باپ جو ہے وہ اس غلام کو لے کر آیا ہے تو اگر اس کا باپ اگر اسی کے زہرے کفالت ہے تو پھر اس صورت میں باپ کے لیے بھی جعل نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ کسی شخص کا غلام جب بھاگ جائے تو عادتاً اپنے اہل و عیال کے ذریعے ہی اسے تلاش کیا جاتا ہے اور اسے واپس لائے جاتا ہے اور اگر وہ شخص جو غلام کو واپس لا رہا تھا اگر اس سے غلام بھاگ گیا یا اس کے پاس غلام مر گیا تو پھر اس پر کوئی زمان وغیرہ نہیں آئے گا اگر اس نے اس غلام کو پکڑتے ہوئے اس پر گواہ بنائے تھے کہ یہ میں آقا کے لیے پکڑ رہا ہوں کیونکہ اس صورت میں یہ غلام امانت کے درجے میں ہے بھئی اور صاحبِ ہدایے نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھاگے ہوئے غلام کو آقا کے پاس لاتا ہے اور آقا اس غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس کو آزاد کر دیتا ہے تو یہ اعتاق بھی حکماً قبضہ شمار ہوگا اور یوں سمجھا جائے گا جیسے آقا نے پہلے غلام پر قبضہ کیا اور پھر اسے آزاد کر دیا لہذا اس صورت میں بھی آقا کو جعل دینا پڑے گا یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کوئی غلام خریدے اور وہ مشتری اس غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس کو آزاد کر دے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور حکماً مشتری کا قبضہ شمار کیا جائے گا یوں سمجھا جائے گا جیسے مشتری نے بیع کے بعد غلام پر قبضہ کیا اور پھر اسے آزاد کر دیا اسی طرح اگر آقا نے غلام پر قبضہ کرنے سے پہلے اسی واپس لانے والے کے ہاتھ اسے بیچ دیا تو اس صورت میں بھی حکماً آقا کا قبضہ شمار ہوگا اور اسے جعل دینا پڑے گا اس پر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر تو ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے جس پر ابھی انسان نے قبضہ نہ کیا ہو تو آقا نے ابھی اپنے غلام پر قبضہ نہیں کیا اور اسی لانے والے کے ہاتھ بیچ رہا ہے یہ تو اس نحی کے تحت آ گیا تو اس کا جواب دیا کہ نہیں یہ جو غلام کو واپس لیا ہے اس کا غلام کو آقا کے سپرد کرنا یہ حقیقتاً بیع نہیں بلکہ بعض اعتبار سے یہ بیع جیسا ہے لہذا یہ اس نحی کے تحت داخل نہیں ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ طرفین کے نزدیک اس بھاگے ہوئے غلام کو جب کوئی شخص پکڑے تو وہاں پر بھی گواہ بنانا ضروری ہے اگر اس نے اس غلام کو پکڑتے ہوئے گواہ نہیں بنائے تو یوں سمجھا جائے گا اس نے غلام کو اپنے لیے پکڑا ہے کہ خود اس سے خدمت وغیرہ لیتا رہے گا لہذا یہ شخص اگر غلام کو واپس لائے گا تو اس کے لیے جعل نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو غلام کو واپس لارہا ہے صرف اپنے سے اب زمان کو ساقط کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر آقا کو خبر مل گئی تو اس پر زمان آئے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر وہ بھاگا ہوا غلام جو ہے وہ اس آقا نے کسی کے پاس رہن رکھوایا تھا تو وہ جو خرچہ ہے وہ مرتحن کے ذمہ آئے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رہن مضمون ہوتا ہے بقدری دین بھئی دین کے بقدر مضمون ہوتا ہے رہن اور دین سے جو زائد قیمت ہے وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے لہٰذا وہ جو غلام جسے رہن رکھوایا ہے اگر اس کی قیمت دین کے برابر ہے یا دین سے کم ہے تو سارا ہی غلام مضمون ہے تو سارا خرچہ اسی مرتحن پر آئے گا یہ جو جعل ہے بھئی اور اگر اس غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو جتنا حصہ امانت ہے غلام کا وہ خرچہ پھر راہن پر آئے گا یہ غلام جس کی قیمت دین سے زیادہ ہے اور اس کو رہن رکھوایا گیا اور مرتحن سے یہ بھاگ گیا تو جعل جو ہے اس کا کچھ حصہ مرتحن پر آئے گا اور کچھ حصہ راہن پر آئے گا مثلا ایک شخص نے دس لاکھ روپے دین لیا اور اس کے بدلے اپنا بیس لاکھ روپے والا غلام بطور رہن کے رکھوا دیا تو یہ غلام نصف جو ہے یہ تو مضمون ہے اور نصف اس مرتحن کے پاس امانت ہے پھر مرتحن سے یہ غلام بھاگ گیا اور کوئی اس کو واپس لے کر آیا سفر کی مسافت سے تو اب یہ جو چالیس درہم ہیں یہ وہ مضمون اور امانت حصے پر تقسیم کیے جائیں گے تو نصف حصہ غلام کا مضمون تھا تو نصف جعل مرتحن پر آئے گا اور نصف حصہ امانت تھا تو وہ اس غلام کے اصل مالک یعنی راہن پر آئے گا تو نصف نصف جعل دونوں کو ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس آبق غلام کے بارے میں پڑا جو مدیون تھا مثلا آقا نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی تو یہ عبدِ مازون لہو جو ہے اس پر تجارت میں دین آ گیا تو اب اس کے اندر یاد رکھو آقا کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ اس غلام کو اپنے پاس ہی رکھ لے اور ساروں کے دیون ادا کر دے اور چاہے تو اس غلام کو بیچ دے اور پھر اس کے سمن کے ذریعے دیون ادا کر دے یہ آقا کا اختیار ہے تو عبدِ مدیون اگر آقا کے پاس سے بھاگ گیا اور پھر اس کو کوئی پکڑ کر لے آیا تو اس کا جعل جو ہے اگر آقا اس غلام کو اپنے پاس رکھتا ہے تو جعل بھی آقا کو دینا پڑے گا اور اگر آقا یہ غلام بیچ کر دین آدھا کرنا چاہتا ہے تو جعل بھی اسی غلام کے سمن میں سے وصول کیے جائیں گے پہلے سمن میں سے جعل وصول کر لیا جائے گا اور پھر باقی جو سمن بچیں گے وہ جو قرصخاہ ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے اسی طرح اگر کوئی غلام جنایت کر لے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آقا کو اختیار ہوتا ہے یا تو وہ جنایت کا زمان جو ہے وہ آقا ادا کر دے اور غلام کو اپنے پاس ہی رکھ لے اور چاہے تو وہ جو جنایت کے اولیاء ہیں یہ غلام انہی کے حوالے کر دے تو یہ جنایت والا غلام اگر بھاگ گیا اور پھر اسے کوئی پکڑ کر لے آیا تو اگر آقا اس غلام کو خود رکھ کر جنایت کا زمان ادا کرتا ہے تو پھر جعل بھی آقا ہی کو دینا پڑے گا اور اگر یہ آقا جو ہے یہ جنایت کے اندر اس غلام ہی کو اس جنایت والوں کے سپرد کرتا ہے تو جعل بھی انہی کے ذمہ ہوگا اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر آقا نے اپنا غلام کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا اور پھر اس موہوب لہو سے یہ غلام بھاگ گیا اور پھر یہ غلام واپس لیا گیا تو اس غلام کا جو جعل ہے وہ موہوب لہو ہی کو دینا پڑے گا چاہے بعد میں آقا اس غلام کے اندر رجوع ہی کیوں نہ کر لے پھر بھی جو جعل ہے وہ موہوب لہو پر آئے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب آقا اس غلام کو واپس لے گا موہوب لہو سے تو غلام کا نفع تو اصل میں آقا کو حاصل ہوا کہ اس نے غلام واپس لے لیا تو اس کا جواب دیا کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے اس غلام کا واپس لانا اور پھر اس غلام کے واپس لانے کے بعد موہوب لہو کا اس کے اندر اپنے تصرف کو چھوڑ دینا کیونکہ غلام کو واپس لانے کے بعد اگر موہوب لہو اس غلام کو بیچ دیتا یا کسی کو توفے کے طور پر دے دیتا تو پھر آقا واپس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ موہوب لہو کی ملکیت ختم ہو گئی تھی توجہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیبہ کے اندر واہب رجوع کر سکتا ہے جب تک موہوب لہو کی اس ہیبہ پر ملکیت باقی ہے تو لہذا یہاں پر بھی جب غلام واپس لیا گیا تو موہوب لہو کو اختیار تھا وہ اس غلام کو بیچ سکتا تھا کسی کو توفہ دے سکتا تھا لیکن اس نے اس غلام نے اپنا تصرف نہیں کیا اپنا تصرف چھوڑ دیا تو آقا کو جو غلام کا ہیبہ واپس لینے کا فائدہ ہوا ہے وہ اس موہوب لہو کے اپنے تصرف کو چھوڑنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے لہذا اسی کی طرف نسبت کی جائے گی آقا کے فائدے کی کہ یہ جو موہوب لہو نے اپنا تصرف چھوڑا ہے اس کی وجہ سے آقا کو فائدہ ہوا ہے غلام کو واپس لانے کی وجہ سے وہ جو فائدہ ہے اس کی نسبت موہوب لہو کی طرف ہی ہوگی تو وہ جعل موہوب لہو سے ہی لیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی کسی بچے کا غلام تھا وہ بھاگ گیا تو جعل بھی بچے کے مال میں سے ادا کیا جائے گا اور اگر بچے کا کوئی وسی ہے کوئی نگران ہے اور یہ غلام وغیرہ اس کے قبضے میں ہے تو اس صورت میں اگر یہ غلام بھاگ گیا اور خود یہی وسی اس کو پکڑ کر لیا تو وسی کے لیے اس کا جعل نہیں ہوگا کیونکہ وسی ہی تو اس کا نگران ہے کیونکہ جو بھی غلام کو لائے گا وہ وسی کے حوالے کرے گا تو اس صورت میں گویا غلام جس کو واپس کیا جائے گا وہ بھی ہے وسی اور واپس لانے والا بھی ہے وسی تو اگر وسی کے لیے جعل لازم کیا جائے یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے وسی اپنے لیے اپنے ہی اوپر جعل واجب کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی لہذا اس وسی کو جعل نہیں ملے گا اب آئیے آج کے سبق پر کتاب المفقود مفقود بھئی فقدا یفقدو فقدن کا معنی ہے کسی چیز کا گم ہو جانا کسی چیز کا کھو دینا تو اس کو فقد کہتے ہیں تو مفقود کا معنی ہوا گم شودا وہ شخص جو گم ہو گیا ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں چلا گیا تو کہتے ہیں کتاب المفقود یہ کتاب ہے مفقود کے بیان میں اذا غاب الرجل فلم یعرف لہو موزع ولا یعلم احیون ہوا امیتن یہاں سے مفقود کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفقود کہتے کسے ہیں یاد رکھو مفقود وہ آدمی ہے جو غائب ہو گیا ہے اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو اس شخص کو مفقود کہتے ہیں اب اس کی بیوی کا کیا حکم ہے وہ کب تک انتظار کرے اس کا اور کب اسے آگے نکاح کی اجازت ہوگی اور اس کے مال کا کیا حکم ہے کب تک اس کے مال کو روکا جائے اور کب اس کے مال کو پھر اس کے وارثوں کی طرح منتقل کیا جائے تو یہ سارے احکام صاحبِ ہدایہ یہاں بیان فرمائیں گے تو مفقود وہ آدمی ہے جو غائب ہو گیا وہ کہاں چلا گیا جگہ کا بھی پتہ نہیں اور وہ زندہ ہے یا مردہ ہے یہ بھی علام نہیں ہے تو آپ کو بتلائیں گے ایسا آدمی ہو تو قاضی اس کے مال کے لیے کوئی نگران مقرر کر دے گا قاضی کسی آدمی کو نگران مقرر کر دے گا جو اس کے مال کی حفاظت کرے گا اور اس کی نگرانی کرے گا اور اس کے حقوق وصول کرے گا بھئی مثلا کسی سے دین وصول کرنا تھا اس آدمی نے تو اب یہ جو نگران ہے یہ اس کا دین وصول کرے گا نیز اس کی آمدنی آ رہی ہے بھئی اس کے کھیت ہیں فصلے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی وہ نگرانی کرے گا بھئی تو کہتے ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے نصب القاضی من يحفظ مالہو تو نصب القاضی قاضی مقرر کرے گا من يحفظ مالہو کسی ایسے شخص کو جو اس مفقود کے مال کی حفاظت کرے وَيَقُومُ عَلَيْهِ اور اس کے مال پر قائم رہے یعنی اس کے مال کی نگرانی کرے اس کے مال کی حفاظت کرے اور مال کی نگرانی کرے وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ اور اس مفقود کے حق کو وصول کرے مثل کسی سے دین بغیرہ لینا ہے وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ اور یہ جو نگران ہے یہ اس مفقود کے حق کو وصول کرے گا لِأَنَّ الْقَاضِيَا نُصِبًا نَازِرًا اس لیے کیونکہ قاضی جو ہے نُصِبًا نَازِرًا اس کو شفقت کرنے والے کے طور پر مقرر کیا گیا ہے قاضی کس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں پر شفقت کرے لوگوں کے اوکاموں کی نگرانی کرے اور ان کا خیال رکھے ان کی رعایت رکھے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَاضِيَا نُصِبًا نَازِرًا اس لیے کیونکہ قاضی جو ہے اس کو بطور نگران کے مقرر کیا گیا ہے لِكُلِّ عَاجِزٍ عَنِ النَّزَارِ لِنَفْسِهِ ہر وہ شخص جو عاجز ہے عَنِ النَّزَارِ لِنَفْسِهِ اپنی ذات کے لیے نگرانی سے ہر وہ شخص جو اپنی ذات کے لیے نگرانی سے عاجز ہے جو خود نگرانی وغیرہ نہیں کر سکتا وَالْمَفْقُودُ بِحَادِهِ الصِّفَتِي اور وہ شخص جو گم ہو گیا ہے وہ بھی اسی صفت پر ہے یعنی وہ بھی اپنی مال وغیرہ کی نگرانی سے عاجز ہے وَالْسَارَكَ السَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِي اور یہ گمشودہ شخص جو ہے یہ بھی بچے اور مجنون کی طرح ہو گیا تو جیسے ان کے مال کے لیے کوئی نگرانی کرنے والا چاہیے اس کے مال کے لیے بھی نگرانی کرنے والا چاہیے وَفِي نَصْبِ الْحَافِظِ لِمَالِهِ اور اس کے مال کے لیے حفاظت کرنے والا مقرر کرنے میں وَالْقَائِمِ عَلَيْهِ اور اس کے مال کے لیے نگرانی کرنے والا مقرر کرنے میں نَزَارٌ لَهُ اس گمشودہ آدمی پر شفقت ہے اس کے مال کی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کر دیا جائے اس کے مال کے نگرانی کے لیے کسی کو مقرر کر دیا جائے اس میں اس پر شفقت ہے لہذا قاضی اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کرے گا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَفِي نَصْبِ الْحَافِظِ لِمَالِهِ وَالْقَائِمِ عَلَيْهِ اور اس کے مال کے لیے حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا مقرر کرنے میں نَزَرٌ لَهُ اس آدمی پر شفقت ہے یعنی اس کا لحاظ رکھنا ہے اس کی رعایت رکھنا ہے تو لہذا قاضی کسی کو مقرر کرے گا وَقَوْلُهُ يَسْتَوْفِ حَقَّهُ بھئر اوپر متن میں آیا تھا کہ قاضی کسی آدمی کو مقرر کرے گا جو اس کے مال کی حفاظت کرے گا اس کی نگرانی کرے گا وَيَسْتَوْفِ حَقَّهُ اور اس کا حق وصول کرے گا تو اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَوْلُهُ يَسْتَوْفِ حَقَّهُ اور صاحبِ قدوری کا جو قول آیا يَسْتَوْفِ حَقَّهُ کی نگرانی کرنے والا اس غائب آدمی کے حق کو وصول کرے گا لَا خَفَاءَ أَنَّهُ يَقْبِزُ غَلَّاتِهِ غَلَّات جمع ہے غَلَّتُن کی اور یہ آمدنی کو کہتے ہیں غَلَّا کسے کہتے ہیں آمدنی کو تو جمع ہے غَلَّات بھئی تو کہتے ہیں لَا خَفَاءَ أَنَّهُ يَقْبِزُ غَلَّاتِهِ اس باتیں کوئی خفا نہیں ہے کہ یہ نگرانی کرنے والا اس غائب شدہ آدمی کی آمدنیوں پر قبضہ کرے گا وَدَّيْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ غَرِيمٌ مِّنْ غُرَمَائِهِ غَرِيم بے یاد رکھو غرِيم قرض خواہ کو بھی کہتے ہیں اور قرض دار کو بھی کہتے ہیں زید نے کسی آدمی کو دس لاکھ روپے قرض دیا تو زید ہے قرض خواہ یہ کیا کرے گا اسے واپس قرض کا مطالبہ کرے گا اور جس کو قرض دیا وہ ہے قرض دار تو عربی زبان میں غریم کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے یعنی یہ ازداد میں سے ہے قرض دینے والے کو بھی غریم کہتے ہیں یعنی قرض خواہ اور جس پر قرض آ گیا ہے اس کو بھی غریم کہتے ہیں یعنی قرض دار تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے آمدنیوں پر قبضہ کرے گا وَدْدَيْنَ الَّبِيْ عَقَرَّ بِهِ اور اس کے اس دین پر بھی جس کا اقرار کیا ہے غریم من غرمائی اس کے قرض داروں میں سے کسی قرض دار نے وہ جو شخص غائب ہے اس کا قرضہ ہے کسی آدمی پر کسی آدمی نے قرضہ ادا کرنا ہے اس غائب شدہ آدمی کو تو یہ قرض دار جو ہیں ان سے دین بھی یہی نگران وصول کرے گا بات سمجھ میں آگئی ترجمہ پھر دیکھ لیجئے لَا خَفَأَنَّهُ يَقْبِزُ غَلَّاتِهِ وَدْدَيْنَا دیکھو وَدْدَيْنَا اس کا عطف ہے ما قبل میں غلاتی ہی پر اور غلاتی ہی یہ منصوب ہے اس پر کسرہ آ رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں یہ مجرور ہے یہ جمع مونس سالم ہے اور اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے تو غلاتی ہی یہ بھی منصوب اور وَدْدَيْنَ جو معطوف ہے وہ بھی منصوب یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں کہتے ہیں صاحبِ خدوری کا جو اوپر قول آیا کہ اَسْتَوْفِ حَقَّهُ کہ یہ اس کے حق کو وصول کرے گا لَا خَفَأَا اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ اَنَّهُ يَقْبِزُ غَلَّاتِهِ کہ یہ نگران جو ہے یہ اس کی آمدنیوں پر قبضہ کرے گا وَدْدَيْنَ اور اس کے ان دیون پر بھی قبضہ کرے گا الَّذِي أَقَرَّ بِهِ غَرِيمٌ مِّنْ غُرَمَائِهِ جس کا اقرار کیا ہے اس کے قرصداروں میں سے کسی قرصدار نے جس کا اقرار کیا ہے قرصدار نے اس کو بھی وصول کرے گا ہاں اگر کوئی قرصدار وہ اقرار ہی نہیں کرتا تو پھر یہ اس سے خصومت نہیں کر سکتا خصومت نہیں کر سکتا آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی کیونکہ یہ قاضی کی طرف سے صرف قبضے کا وکیل ہے کہ وہ جو غائب آدمی ہے اس کے قرصوں وغیرہ پر یہ قبضے وغیرہ کر سکتا ہے لیکن خصومت اور مقدم بازی نہیں کر سکتا تو اسی لئے کہا وہ دین جس کا قرصداروں میں سے کوئی قرصدار اقرار کر لے لِأَنَّهُم مِنبَابِ الْحِفْزِ اس لئے کیونکہ یہ بھی حفاظت کے باب سے ہے کسی کے آمدنیاں اور قرضوں پر قبضہ کرنا یہ بھی کس میں سے ہے حفاظت کے باب میں سے ہے اسی سے وہ چیزیں محفوظ ہوں گی ورنہ تو محفوظ نہیں رہیں گی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُم مِنبَابِ الْحِفْزِ اس لئے کیونکہ یہ بھی حفاظت کے باب میں سے ہے وَيُخَاسِمُوا فِي دَيْنِوا وَجَبَا بِعَقْدِهِ اور یہ خصومت کر سکتا ہے مقدمہ کر سکتا ہے فِي دَيْنِن ایسے دَيْن میں وَجَبَا بِعَقْدِهِ جو اس کے اپنے عقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے بھئی یہ جو نگران ہے اگر اس کو کسی وجہ سے کوئی چیز بیچنی پڑی ہے خریدنی پڑی ہے اس کے لئے مثلاً اس کے کھیت ہیں ان میں فصلیں کاشت کرنی ہیں وغیرہ تو کوئی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو یہ نگران کو عقد کرنا پڑا تو اس عقد کے اندار یہ خصومت کر سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیع و شراء وغیرہ کے اندر جو عقد کیا جاتا ہے جو عقد کرنے والا جو ہے حقوق عقد کا تعلق اسی سے ہوتا ہے سمن دینا بھی اس کے ذمہ اور مبعے کو وصول کرنا بھی اسی کے ذمہ ہوتا ہے لہذا یہ عقد چونکہ اس نگران نے کیے ہیں تو ان میں وہ خصومت کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَيُخَاسِمُ فِي دَيْنِ وَجَبَ بِعَقْدِهِ اور یہ نگران جو ہے خصومت کر سکتا ہے اس دین میں جو اس کے اپنے عقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي حُقُوقِهِ اس لیے کیونکہ وہ اس عقد کے حقوق میں اصیل ہے اس عقد کے حقوق میں اصیل ہے کیونکہ اس نے خود یہ عقد کیا ہے اور بیع و شراء وغیرہ کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد سے ہوتا ہے تو یہ نگران خود عقد ہے تو یہ اصیل ہوا اس عقد میں اصیل ہوا حقوق عقد کا تعلق کسی سے ہے سمن بھی یہی ادا کرے گا اور مبیعہ بھی یہی ادا کرے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ اس عقد کے اندر اصیل ہے بھئی حقیقت میں تو وکیل ہے حقیقت میں تو وکیل ہے لیکن بہرحال ان عقدوں کے حقوق کا تعلق وکیل سے ہی ہوتا ہے تو وکیل ہی اصیل ہوتا ہے ان عقدوں کے اندر بھئی کچھ عقد ایسے ہیں کیونکہ حقوق کا تعلق معاقل سے ہوتا ہے ایک آدمی کو دوسرے نے بھیجا کہ فلان جگہ جا کر میرا نکاح کروا دو تو یہاں نکاح کے حقوق کا تعلق معاقل سے ہوتا ہے لیکن بیعو شرعہ میں تو حقوق کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے تو وکیل ہی گویا اصیل ہے حقوق کے اندر بھئی یہ معنی ہے لئنہو اصیلن فی حقوقی ہی اس لئے کیونکہ یہ عقد جو اس نے خود سرن جان دیا ہے اس کے حقوق کے اندر یہ نگران اصیل ہے وَلَا يُخَاسِمُ فِي الَّذِي تَوَلَّاهُ الْمَفْقُودُ وَلَا يُخَاسِمُ اور یہ نگران خصومت نہیں کر سکتا فِي الَّذِي اس عقد کے اندر تَوَلَّاهُ الْمَفْقُودُ جس کا متولی مفقود تھا یہ نگران جو عقد اس نے خود کیا ہے اس میں تو یہ خصومت کر سکتا ہے لیکن جو عقد اس غائب آدمی نے کیے تھے جن کا متولی وہ غائب آدمی تھا یعنی اس نے وہ عقد سرنجام دیئے تھے ان عقود کے اندر یہ نگران خصومت نہیں کر سکتا یہ ان میں خصومت نہیں کر سکتا یہ معنی ہے وَلَا يُخَاسِمُ اور یہ نگران خصومت نہیں کر سکتا فِي الَّذِي اس عقد کے اندر تَوَلَّاهُ الْمَفْقُودُ جس کا متولی مفقود تھا یعنی جس کو مفقود نے سرنجام دیا تھا وَلَا فِي نَصِبٍ لَهُ فِي عَقَارٍ اَوْ عُرُوزٍ فِي يَدِي رَجُلٍ بھئی عقار عقار آپ پڑھ چکے ہیں غیر منقولی جائداد جیسے قابلِ کاشت زمین ہے یعنی کھیت وغیرہ باغ ہے گھر ہے دکان ہے فیٹری ہے یہ چیزیں جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا ان کو عقار کہتے ہیں یعنی غیر منقولی جائداد اب وہ جو غائب آدمی ہے اس کی کچھ زمین کسی دوسرے آدمی کے قبضے میں ہے یا وہ غائب آدمی کا کچھ سامان ہے سامان تجارت وغیرہ ہے یا کچھ مویشی کسی دوسرے آدمی کے قبضے میں ہیں تو ان کے اندر بھی یہ نگران خصومت نہیں کر سکتا توجہ ہے غائب آدمی کی کچھ جائداد کسی دوسرے آدمی کے قبضے میں ہے یا غائب آدمی کا کچھ سامان ہے یعنی مویشی وغیرہ ہیں یا سامان تجارت دوسرے آدمی کے قبضے میں ہے تو اس کے اندر یہ خصومت نہیں کر سکتا یہ معنی ہے وَلَّا فِي نَصِيبٍ لَهُ اور اسی طرح یہ خصومت نہیں کر سکتا اس اغائب آدمی کے حصے میں فِي عَقَارٍ اَوْ عُوْرُوزٍ ایسی غیر منقولی جائداد میں یا ایسے سامان میں فِي يَدِي رَجُلٍ جو کسی دوسرے آدمی کے قبضے میں ہے چاہے امانت کے طور پر ہے جس طرح بھی دوسرے آدمی کے قبضے میں ہے یہ نگران غیر منقولی جائداد اور اس سامان میں جو دوسرے آدمی کے قبضے میں ہے یہ نگران غائب کی طرف سے خصومت نہیں کر سکتا بھئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں خصومت کر سکتا کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَّا نَائِبٍ عَنْهُ اس لئے کیونکہ نہ تو یہ نگران اس مال کا مالک ہے وَلَّا نَائِبٍ عَنْهُ اور نہ مالک کی طرف سے نائب ہے مالک کی طرف سے نائب اور وکیل بھی نہیں ہیں توجہ ہے تو نہ یہ مالک ہے اور نہ مالک کا نائب یعنی نہ وکیل وغیرہ ہے لہذا یہ خصومت نہیں کر سکتا کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ اس لئے کیونکہ نہ تو یہ اس مال کا مالک ہے اور نہ مالک کی طرف سے یہ نائب ہے اِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ بِالْقَبْزِ مِن جِهَتِ الْقَازِ یہ تو صرف وکیل بِالْقَبْز ہے قاضی کی طرف سے اسے تو قاضی نے وکیل بنایا ہے غائب کی طرف سے تاکہ اس کے مال وغیرہ اور دیون پر اور آمدنیوں پر قبضہ کرے اور حفاظت سے رکھے بھئی تو کہتے ہیں اِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ بِالْقَبْزِ مِن جِهَتِ الْقَازِ اور یہ تو قبضے کا وکیل ہے قاضی کی جانب سے وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُسُومَتَ بِلَا خِلَافٍ بے یاد رکھو وکیل بالقبض ایک ہوتا ہے قاضی کی طرف سے جیسے یہاں قاضی نے اس غائب آدمی کے لیے ایک وکیل بنا دیا کہ تم اس غائب آدمی کی آمدنیوں پر بھی قبضہ کرو اور اس کے وہ دیون جو مقروض خود جو ہیں ان کا اقرار کر رہے ہیں وہ بھی وصول کرو اور محفوظ رکھو اپنے پاس تو یہ قبضے کا وکیل ہوا کس نے مقرر کیا ہے قاضی نے اور ایک وکیل بالقبض ہے جسے مالک مقرر کرتا ہے مثلا آپ نے زیج سے دس لاکھ روپے وصول کرنے ہیں آپ نے اپنا ایک وکیل بھیجا کہ جاؤ جا کر زیج سے میرے دس لاکھ روپے وصول کر کے لاؤ تو یہ جو وکیل ہے یہ آپ کی طرف سے مالک کی طرف سے مقرر ہے اور یہ کس چیز کا وکیل ہے قبضے کا وکیل ہے کہ جا کر اس دین پر قبضہ کرے اس کو وصول کرے تو ایک وکیل بالقبض ہے قاضی کی طرف سے اور ایک وکیل بالقبض ہوتا ہے مالک کی طرف سے یاد رکھو وہ قبضے کا وکیل جسے مالک نے مقرر کیا ہے کیا یہ وکیل خصومت کر سکتا ہے یا نہیں مثلا آپ نے وکیل کو بھیجا جاؤ زیج سے میرے دس لاکھ روپے وصول کر کے لاؤ اور آپ کا وکیل زیج کے پاس گیا دس لاکھ روپے وصول کرنے زیج نے انکار کر دیا وہ پیسے نہیں دے رہا وکیل کو تو کیا آپ کا یہ جو وکیل بالقبض ہے کیا یہ زیج سے مقدمہ کر سکتا ہے کیا خصومت کر سکتا ہے تو اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک مالک کا وکیل بالقبض جو ہوتا ہے وہ خصومت کر سکتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک مالک کا وکیل بالقبض خصومت نہیں کر سکتا توجہ ہے تو وہ وکیل بالقبض جسے مالک نے بنایا ہو اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک یہ وکیل جو ہے خصومت کر سکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ وکیل خصومت نہیں کر سکتا تو اس کے اندر تو اختلاف ہے لیکن وہ وکیل بالقبض جسے قاضی نے مقرر کیا ہے جیسے اس گمشدہ آدمی کیلئے قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے اس میں تو ہمارے تینوں عیمہ کا اتفاق ہے یہ خصومت نہیں کر سکتا اس میں تینوں عیمہ کا اتفاق ہے کہ قاضی کا مقرر کیا ہوا وکیل بالقبض خصومت نہیں کر سکتا ہاں مالک کا مقرر کیا ہوا وکیل بالقبض جو ہے اس کے اندر امام صاحب کے نزدیک وہ خصومت کر سکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک وہ خصومت نہیں کر سکتا یہی بیان کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ یہ نگران جو ہے یہ قبضے کا وکیل ہے قاضی کی جانب سے وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَتَ بِلَا خِلَافٍ اور یہ خصومت کا مالک نہیں ہے بغیر کسی اختلاف کے یعنی بالاتفاق ہمارے تینوں آئیمہ کے نزدیک یہ خصومت کا مالک نہیں ہے یہ خصومت نہیں کر سکتا اِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوَكِيلِ بِالْقَبْزِ مِنْ جِهَتِ الْمَالِكِ فِي الدَّینِ اور وہ جو اختلاف ہے فِي الْوَكِيلِ بِالْقَبْزِ وہ اس وکیل بالقبض میں ہے مِنْ جِهَتِ الْمَالِكِ جو مالک کی طرف سے ہوتا ہے فِي الدَّینِ دین کے اندر یعنی وہ وکیل جو دین کے قبضے کے اندر مالک کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے یہ جو وکیل بالقبض ہے قاضی کی جانب سے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں یہ تو بالاتفاق خصومت نہیں کر سکتا تو یہ معنی ہے اِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوَكِيلِ بِالْقَبْزِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فِي الدَّینِ کہ اختلاف تو اس وکیل بالقبض کے بارے میں ہے جو مالک کی طرف سے ہوتا ہے دین کے بارے میں وَإِذَا كَانَكَ ذَالِكِ اور جب معاملہ ایسا ہی ہے یعنی یہ وکیل بالقبض جسے قاضی نے مقرر کیا ہے جب یہ خصومت نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَكَ ذَالِكِ اور جب معاملہ ایسا ہی ہے کہ قاضی کا وکیل جو ہے یہ خصومت کا مالک نہیں ہے تو یہ تضمن الحکم بھی تو اس کا حکم دینا قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ یہ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ ہے وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اور یہ جائز نہیں ہے بھئی یاد رکھو یاد رکھو فقہ کا اہم ذابطہ ہے قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ جائز نہیں قاضی کسی غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا دو آدمیوں میں مقدمہ چل رہا ہے تو دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے یا ان کے نائب کا موجود ہونا ضروری ہے بھئی تو قاضی کے پاس قاضی کے پاس جب دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں تو وہاں مقصد ہوتا ہے جھگڑے کو ختم کرنا اور جھگڑا تب ہی ختم ہوگا جب دونوں فریق موجود ہوں گے اگر دونوں فریق نہیں ہے صرف ایک فریق ہے پھر تو جھگڑا ختم نہیں ہوگا بھئی لہذا قاضی غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا قضاء عَلَى الْغَائِبِ جائز نہیں ہے چنانچہ اسی لئے آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل بھی عدالتوں کے اندر کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو باقاعدہ مجرم کو لایا جاتا ہے عدالت کے اندر اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَكَ ذَالِكَ اور جب معاملہ ایسا ہی ہے یعنی قاضی کا وکیل خصومت کا مالک نہیں ہے تو یہ تضمن الحکم بھی ہی تو اس کا حکم دینا متضمن ہے یعنی اگر قاضی اس کا حکم دے دے قاضی اس خصومت کا حکم دے دے تو یہ حکم متضمن ہوگا قضاء عَلَى الْغَائِبِ غائب کے خلاف فیصلہ کرنے کو وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اور غائب کے خلاف تو فیصلہ جائز نہیں تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اور وہ تو جائز نہیں ہے إِلَّا إِذَا رَآَاهُ الْقَاضِي وَقَضَى بِهِ لِأَنَّهُ مُجْتَحَدٌ فِيهُ تو آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا کہ قضاء عَلَى الْغَائِبِ جائز نہیں ہے لہذا قاضی کا وکیل خصومت نہیں کر سکتا کیونکہ قضاء عَلَى الْغَائِبِ جائز نہیں ہے إِلَّا إِذَا رَآَاهُ الْقَاضِي مگر جب قاضی کی یہ رائے ہو وَقَضَى بِهِ اور وہ اس کا فیصلہ کر دے کہ یہ خصومت کر سکتا ہے یہ آدمی یہ جو میرا وکیل ہے یہ خصومت کر سکتا ہے یعنی قضاء عَلَى الْغَائِبِ کا قاضی فیصلہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہ مشتحد فی مسئلہ ہے اس میں اجتحاد کی گنجائش ہے عِندَ الْأَحْنَافِ قَضَى عَلَى الْغَائِبِ جائز نہیں لیکن امام شافع رحم اللہ کے نزدیک قضاء عَلَى الْغَائِبِ جائز ہے لہذا اگر قاضی مشتحد فی مسئلے کے اندر اس کی ایک رائے بنتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے گا تو یاد رکھو وہ قاضی کا فیصلہ صحیح ہو جائے گا اور نافذ ہوگا بھئی یہ معنی ہے إِلَّا إِذَا رَآَاهُ الْقَاضِي مگر یہ کہ جب قاضی کی یہ رائے بنے وقضاء بھی ہی اور قاضی اس کا فیصلہ کر دے تو پھر یہ نافذ ہو جائے گا لِأَنَّهُ مُجْتَحَدٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ یہ مسئلہ مجتحد فی ہے یہ قضاء عَلَى الْغَائِبِ یہ مجتحد فی ہے اس میں اجتحاد کی گنجائش ہے اور جب قاضی نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو قاضی کا یہ فیصلہ صحیح ہے نافذ ہو جائے گا آگے دیکھئے بھئی وہ شخص جو غائب ہے اس کا بعض مال ایسا ہے کہ اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہے تو قاضی اس کے بیچنے کا حکم دے گا یعنی جو چیزیں زیادہ عرصہ نہیں رکھی جا سکتی خراب ہو جاتی ہیں قاضی ان کو بیچ دے گا اور جو چیزیں زیادہ عرصہ تک محفوظ رکھی جا سکتی ہیں تو قاضی ان کو بیچنے کا حکم نہیں دے گا تو کہتے ہیں پھر وہ چیزیں کہ ان کے فاسد ہونے کا خوف ہے قاضی اس کو بیچ دے گا اس لئے کیونکہ قاضی پر مشکل ہو گیا ہے ان کی صورت کی حفاظت کرنا قاضی پر ان کی صورت کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر محفوظ رہتی ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں لئنہو تعذر علیہ حفظ صورتی ہی اس لئے کیونکہ قاضی پر ان کی صورت کی حفاظت کرنا ممکن نہیں رہا فَيَنظُرُوا لَهُ تو قاضی اس پر شفقت کرے گا بِحِفْظِ الْمَعْنَا معنی کے اعتبار سے حفاظت کرتے ہوئے فَيَنظُرُوا لَهُ بِحِفْظِ الْمَعْنَا تو قاضی اس کی نگرانی کرے گا بِحِفْظِ الْمَعْنَا معنی کی حفاظت کرتے ہوئے یعنی اس کی قیمت کو اس کے لئے محفوظ رکھے گا اس کو بیچ دے گا تو صورتاً تو قاضی کے لئے حفاظت ممکن نہ تھا وہ چیز خراب ہونے والی تھی لیکن معنن تو حفاظت ممکن ہے کہ اس کی قیمت کو محفوظ رکھ لیا جائے یہ معنی ہے فَيَنظُرُوا لَهُ بِحِفْظِ الْمَعْنَا تو قاضی اس کی رعایت کرے گا اس کے معنی یعنی قیمت کی حفاظت کرتے ہوئے وَلَا يَبِعُ مَالَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ اور قاضی نہیں بیچے گا وہ مال کے جس کے خراب ہونے کا خوف نہیں ہے فِي نَفَقَتِمْ وَلَا غَيْرِهَا نَفَقِهِ مَن اور نفقے کے علاوہ میں بھئی دیکھو قاضی نے اسی مال میں سے اس شخص کے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ بھی اس غائب شدہ آدمی پر واجب تھا تو نفقے وغیرہ یا کسی اور چیز کے اندر قاضی ان چیزوں کو نہیں بیچے گا جن کو محفوظ رکھنا ممکن ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَبِعُ مَالَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ اور قاضی نہیں بیچ سکتا نفقتن نہ تو نفقے میں ولا غیریہ اور نہ نفقے کے علاوہ کسی اور چیز میں لِأَنَّهُ لَا بِلَا يَتَ لَهُ عَلَى الْغَائِبِ اس لئے کیونکہ قاضی کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے اس غائب آدمی پر اِلَّا فِي حِفْزِ مَالِ لِهِ مگر اس کے مال کی حفاظت کے اندر قاضی کے سمہ داری صرف اس کے مال کی حفاظت ہے جیسے مرضی تصرف کرنا چاہے یہ اختیار قاضی کو نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ قاضی کو غائب پر ولایت نہیں سوائے اس کی مال کی حفاظت میں فَلَا يَسُوْغُ لَهُ تَرْقُ حِفْزِ سُورَتِ فَلَا يَسُوْغُ لَهُ لہذا قاضی کے لئے گنجائش نہیں ہے ترق و حفظِ سورَتِ سورت کی حفاظت کو ترق کرنا یعنی جن چیزوں کو اسی سورت پر محفوظ رکھنا ممکن ہے تو قاضی ان کی سورت کی حفاظت کو چھوڑ دے اور ان کو بیچ دے تو قاضی کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے کہتے ہیں فَلَا يَسُوْغُ لَهُ قاضی کے لئے گنجائش نہیں ہے ترق و حفظِ سورتِ اس مال کی سورت کی حفاظت کو چھوڑنے کی وَهُوَ مُمْكِنُ اور حال یہ ہے کہ سورت کی حفاظت ممکن بھی ہے یعنی ان چیزوں میں ممکن ہے تو پھر قاضی اسی طرح محفوظ رکھے گا قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ اور قاضی خرچ کرے گا اس غائب آدمی کی بیوی پر اور اس کی اولاد پر مِمْ مَالِهِ اسی غائب آدمی کے مال میں سے وَلَيْسَ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورًا عَلَى الْأَوْلَادِ اور یہ حکم اولاد پر بند نہیں ہے قصر کا کیا معنی؟ قصر کا معنی ہے بند کرنا یعنی حصر کرنا وَلَيْسَ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورًا بھئی دیکھو مطن میں آیا کہ اس کی بیوی پر اور اس کی اولاد پر خرچ کرے گا تو یہ وہ غائب آدمی جو ہے اگر اس کے ماباپ بھی فقیر ہیں تو اس ماباپ کا خرچہ بھی اسی کے مال میں واجب تھا تو لہذا یہ جو مطن میں اولاد کا ذکر آیا تو یہ حکم صرف اولاد ہی کا نہیں ہے بلکہ تمام اصول و فروع کا ہے جو غریب ہیں توجہ ہے بھئی یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے پیچھے ذکر ہوا تھا کتاب النفقات کے اندر جہاں بیوی کا نفقہ ذکر ہوا تھا وہیں پر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کے اصول اور فروع اصول یعنی اوپر کی طرف جو ہیں دادا دادی نانا نانی وغیرہ اگر یہ فقیر ہیں تو ان پر بھی خرچ کرنا اسی آدمی کے ذمہ داری ہے اور جو اس آدمی کے فروع ہیں یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد جو ہیں وہ بھی اگر نابالغ ہیں اور ان کا کوئی مال نہیں ہے تو ان سب کا خرچہ اسی آدمی پر ہوگا توجہ ہے تو حاصل کلام یہ کہ بیوی کا خرچہ تو ہر حال میں خاون پر آئے گا کیونکہ بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے بیوی نے اپنے آپ کو خاون کے لیے گھر میں روک کر رکھا ہے تو بیوی کا خرچہ تو ہر حال میں خاون پر آئے گا چاہے بیوی خود ہی مالدار کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا خرچہ خاون کے ذمہ ہے اسی طرح یاد رکھو انسان کے اصول اور فروع یعنی جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ ہے ان کا خرچہ بھی انسان پر ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب ان کا اپنا مال نہ ہو جس وقت ان کا اپنا مال نہ ہو لیکن اگر ایک شخص کی نابالغ اولاد ہے اور ان کا اپنا مال موجود ہے یا اس شخص کے اصول ہیں اوپر والدین ہیں نانا دادا وغیرہ ہیں اگر ان کا اپنا مال موجود ہے تو اصل یہی ہے کہ انسان کا خرچہ اپنے مال میں ہوتا ہے لہذا ان کا خرچہ پھر اس آدمی پر نہیں آئے گا اگر وہ اصول اور فروع جو ہیں ان کا اپنا مال موجود ہے تو پھر ان کا خرچہ اس آدمی پر نہیں آئے گا لیکن اگر ان کا اپنا مال نہیں ہے یعنی اصول جو ہیں مثلا دیکھو اصول ہیں اور وہ غریب ہیں ان کا اپنا مال نہیں تو ان کا خرچہ اس آدمی پر آئے گا اور فروع کے اندر وہ فروع جو نابالغ ہیں وہ بچے جو نابالغ ہیں یا اسی طرح جو اولاد میں جو معنص ہیں چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہوں وہ بھی کمانے سے عاجز ہیں تو ان کا بھی خرچہ اس آدمی پر آئے گا اگر ان کا کوئی مال نہیں ہے اور جو نیچے اولاد کے اندر جو بالغ ہیں مرد اگر وہ اپاہج یا اندھے وغیرہ ہیں تو پھر ان کا خرچہ اس آدمی پر آئے گا اور اگر وہ خود کمانے کے قابل ہیں پھر چاہے ان کے پاس مال نہ ہو پھر بھی اس آدمی پر ان کا خرچہ نہیں ہے تفصیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِمْ مَالِهِ اور قاضی اس شخص کی بیوی اور اس کی اولاد پر اس کے مال میں سے خرچ کرے گا وَلَيْسَ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورًا عَلَى الْأَوْلَادِ اور یہ حکم اولاد پر بند نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے جميع قرابت الویلادی ولادت والے سارے رشتوں میں ولادت والے سارے رشتوں میں یہ حکم عام ہے اس میں تمام اصول اور فروع داخل ہو گئے وَالْأَصْلُ اور اصل یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُ النَّفَقَتَ فِي مَالِهِ حَالَ حَزْرَتِهِ بِغَيْرِ قَزَاءِ الْقَازِ بے یاد رکھو یہ جو بیوی کا خرچہ ایک آدمی پر آتا ہے اس میں کسی قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں کسی قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ اپنے اصول اور فروع جو میں نے بیان کیے جن کا مال نہیں ہے اولاد کے اندر جو نابالغ ہیں یا بالغ عورتیں ہیں اولاد کے اندر مونس ہیں لیکن بالغ ہیں یا بالغ مذکر ہیں لیکن وہ خود کما نہیں سکتے اپاہج ہیں یا اندھے ہیں تو اولاد کے اندر ان سب کا خرچہ اس شخص پر ہوگا اور یاد رکھو ان میں کسی قضاء قاضی کی بھی ضرورت نہیں یہ مسئلہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اور جو رشتے دار ہیں مسئلہ نے ایک آدمی کا بھائی غریب ہے اس کا کوئی مال نہیں اور وہ معذور یا اپاہج ہے خود بھی مال نہیں کما سکتا تو اس کا خرچہ اس آدمی پر آئے گا لیکن اس میں ضروری ہے یا تو وہ اپنی رضا مندی سے دے رہا ہو یا اگر وہ نہیں دے رہا تو پھر قضاء قاضی کے ذریعے اس پر یہ خرچہ لازم کیا جائے گا تو جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ ہے ان کے خرچے انسان پر آتے ہیں اور وہاں کسی قضاء قاضی کی ضرورت نہیں اگر قاضی کو وہاں کبھی فیصلہ کرنا بھی پڑ جائے تو وہ دراصل قاضی کا فیصلہ نہیں قاضی صرف مدد کر رہا ہے مثلاً ایک آدمی کے نبالی غولاد یا بیوی ہے اور وہ ان پر خرچ نہیں کر رہا تو وہ قاضی کے پاس آ گئے کہ یہ ہمارا خرچہ نہیں دے رہا تو قاضی کے کہنے کی وجہ سے خرچہ واجب نہیں ہوا خرچہ تو اس آدمی پر پہلے سے واجب تھا قاضی نے صرف ان کی مدد کی ہے اس خرچے کے وصولی میں ان کی مدد کی ہے تو معلوم ہوا یہ جو بیوی اور اصول اور فروع ہوتے ہیں ان کا خرچہ بغیر قضاء قاضی کے ہی مالدار آدمی پر واجب ہوتا ہے لیکن ان کے علاوہ اور رشتہ دار جو ہیں جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ نہیں ہے جیسے بھائی ہے یا خالہ ہے یا مامو وغیرہ بھائی اب ان کے ساتھ ولادت والا رشتہ نہیں ہے تو یہ اگر غریب ہیں اور ان کے پاس کوئی مال نہیں تو اگر یہ مؤنس ہے اور بالغہ ہے یا مذکر ہے لیکن وہ اپاہج یا معذور ہے یا اندھا ہے تو پھر ان کا خرچہ قاضی اس شخص پر واجب کرے گا یہ قاضی کے پاس آگئے اور قاضی نے پھر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو معلوم ہوا جن سے ولادت والا رشتہ ہے وہاں قضاء قاضی کی کوئی ضرورت نہیں اور جن سے ولادت والا رشتہ نہیں ان کا خرچہ بھی انسان پر آتا ہے لیکن وہاں قضاء قاضی کی ضرورت ہے توجہ ہے تو یہاں جو آیا کہ قاضی اس غائب شدہ آدمی کی بیوی پر بھی خرچ کرے گا اور اولاد پر بھی خرچ کرے گا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ صرف اولاد کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ جن سے بھی ولادت والا رشتہ ہے چاہے اصول ہیں چاہے فروع ہیں سب اس حکم کے اندر داخل ہیں اب ذاتہ آگے صاحبِ ہدایہ بتلانے لگے ہیں کہ جن پر قضاءِ قاضی کے بغیر خرچ کرنا واجب ہے تو یہ غائب کے مال میں سے قاضی ان کا نفقہ دیتا رہے گا کیونکہ یہ نفقہ تو پہلے سے ہی واجب ہے یہ اس میں کسی قضاءِ قاضی کی ضرورت نہیں اور جن کے نفقے میں قضاءِ قاضی کی ضرورت ہوتی ہے توجہ ہے ان کا خرچہ اگر قاضی نے پہلے مقرر کیا تھا یعنی غائب شدہ آدمی موجود تھا اور اس وقت اس کی خالہ آگئی جو غریب ہے اس کے پاس مال نہیں یا اس کا مامو ہے اور وہ معذور اور اپاہج ہے وہ قاضی کے پاس آگئے یا اس کا بھائی ہے بالغ ہے لیکن معذور اور اپاہج ہے وہ قاضی کے پاس آگئے اور ابھی یہ شخص غائب نہیں ہوا تھا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو بھی خرچہ تمہیں دینا پڑے گا تمہیں ان کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا تو اگر قاضی نے پہلے فیصلہ کیا تھا اس آدمی کے موجودگی میں اور اب یہ شخص غائب ہے تو بھی قاضی ان لوگوں کو بھی خرچہ دیتا رہے گا اسی غائب کے مال میں سے دیتا رہے گا لیکن اگر قاضی نے یہ فیصلہ پہلے نہیں کیا تھا اور اس شخص کے غائب ہونے کے بعد اب اس کے جو خالہ ہے جس کے پاس مال نہیں یا مامو یا بھائی ہے اور وہاں پاہج اور معذور ہیں یا اندھے ہیں تو قاضی اب ان کو خرچہ نہیں دے سکتا کیونکہ قاضی اگر اب ان کو خرچہ دے گا اور حال یہ ہے کہ مال کا مالک غائب ہے تو یہ قضاء علیل غائب ہو جائے گا اور قضاء علیل غائب تو قاضی کو اجازت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والاصل اور اصل اور ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّكُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُ النَّفَقَتَ کہ ہر وہ شخص جو نفقے کا مستحق ہے فی مال ہی اس غائب آدمی کے مال میں حال حضرت ہی اس کی موجودگی کی حالت میں ابھی تو غائب ہے لیکن جو موجودگی کی حالت میں نفقے کا مستحق ہے بغیر قضاء القاضی قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی تو يُنفِقُ عَلَيْهِ مِمْ مَالِهِ تو قاضی ان پر خرچ کرے گا اس مغائب کے مال میں سے عِندہ غائبتی ہی جب وہ آدمی غائب ہے جب موجودگی میں نفقہ بغیر قضاء قاضی کے واجب تھا تو اب بھی قاضی ان پر غیبت کی صورت میں بھی ان پر خرچ کرے گا لِأَنَّ الْقَضَاءَ اَحِينَ اِذِي يَكُونُ اِعَانَةً اس لیے کیونکہ قاضی کا فیصلہ اس وقت صرف اعانت ہے قاضی اگر فیصلہ کرتا بھی ہے بیوی یا بچوں کے خرچے کا تو وہ صرف مدد کر رہا ہے حقیقت میں تو وہ شریعت میں ویسے ہی واجب کیے ہوئے ہیں اس میں کسی قضاء قاضی کی ضرورت نہیں تو اس آدمی کے موجودگی میں جیسے اس پر ان کا خرچہ واجب تھا تو غیر موجودگی میں بھی قاضی ان کو دیتا رہے گا وَكُلَّ مَلْ لَا يَسْتَحِقُهَا فِي حَزْرَتِهِ اور ہر وہ رشتے دار کہ جو اس آدمی کے موجودگی میں خرچے کا مستحق نہیں تھا إِلَّا بِالْقَضَاءِ مَگَرْ قضاء قاضی سے تو لَا يُنفِقُ عَلَيْهِ مِمْ مَالِهِ تو قاضی اس غائب آدمی کے مال میں سے اس پر خرچ نہیں کرے گا فِي غیبتی ہی اس کی غیر موجودگی میں وہ موجود ہوتا تو پھر تو قاضی فیصلہ کر سکتا تھا اس کے بھائی اور مامو وغیرہ کے لئے لیکن اب تو وہ غائب ہے اور قاضی نے اس وقت فیصلہ نہیں کیا تھا تو اب بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَكُلَّ مَلْ لَا يَسْتَحِقُهَا فِي حَزْرَتِهِ اور ہر وہ رشتے دار جو نفقے کا مستحق نہیں ہے اس شخص کی موجودگی میں إِلَّا بِالْقَضَاءِ مَگَرْ قاضی کے فیصلے کے ذریعے اس غائب آدمی کے مال میں سے اس شخص کی غیر موجودگی میں لِأَنَّنَّ فَقَتَحِينَ اِذِن تَجِبُوا بِالْقَضَاءِ لِس لئے کیونکہ خرچہ اس وقت پھر واجب ہوتا ہے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ مُمْتَنِعُن اور غائب کے خلاف فیصلہ جو ہے فَمِنَ الْأَوَّلِ اب بیان کرنے لگے ہیں پہلی قسم کے افراد کون سے ہیں میں نے بیان کر دیا کہ جن میں قضاء قاضی کی ضرورت نہیں وہ اصول ہیں اور فروع ہیں اور بیوی ہے بھئی تو کہتے ہیں فَمِنَ الْأَوَّلِ تو پہلی قسم میں سے جو ہیں الْأَوْلَادُ السِّغَارُ نَبَالِغْ أَوْلَادُ ہے وَالْإِنَاسُ مِنَ الْكِبَارِ اور مُؤَنَّسَ ہیں بَالِغُوں میں سے اولاد میں سے جو بَالِغْ مُؤَنَّسَ ہیں کیونکہ وہ مال نہیں کما سکتی وَالْزَمْنَا مِنَ الزُّكُورِ الْكِبَارِ زمنا جمع ہے زمین کی اور زمین کہتے ہیں اپاہج اور معذور کو کہتے ہیں وَالْزَمْنَا مِنَ الزُّكُورِ الْكِبَارِ اور مُذَكَّرْ بَالِغُوں میں سے جو اپاہج ہیں تو ان کا خرچہ اس پر آئے گا میں نے آپ کو بتلایا پھر سن لیں یاد رکھو بیوی کا خرچہ ہر حال میں اس خاون پر آتا ہے چاہے بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن نبالِ غولاد ہے یا اصول ہیں ان کا خرچہ انسان پر تب آتا ہے جب ان کا اپنا مال نہ ہو اگر ان کا اپنا مال ہے تو ان کا خرچہ انہی کے مال میں سے ہوگا کسی دوسرے پر نہیں آئے گا کیونکہ اصل اور ضابطہ یہی ہے کہ انسان کا خرچہ اپنے مال میں سے ہوتا ہے کسی دوسرے کے مال میں سے نہیں ہوتا تو یہ پہلی قسم تھے وَمِنَ السَّانِ اور دوسری قسم جو ہے یعنی جو قاضی کے فیصلے کے بغیر نفقے کے مستحق نہیں ہیں وہ جو ہیں الْأَخُ بھائی ہے وَالْأُخْتُ اور بہن ہے وَالْخَالُ اور مَامُو ہے وَالْخَالَتُ اور خَالَا ہے بھئی اسی طرح چچا اور پھوپی وغیرہ بھی ہیں بھئی وَقَوْلُهُ مِمَّا لِهِ بھئی مطن میں آیا پیچھے یہ جو ابھی مطن گزرا قَالَ وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِمَّا لِهِ اسی غائب کے مال میں سے قاضی ان پر خرچ کرے گا اس مال سے کون سا مال مراد ہے تو کہتے ہیں اس کے مال سے مراد درہم اور دینار وغیرہ ہیں کہ ان میں سے قاضی خرچہ دے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مِمَّا لِهِ اور صاحبِ قدوری کا قول جو آیا مِمَّا لِهِ مُرَادُهُ دَرَاہِمُ وَدْدَنَانِیرُ اس سے صاحبِ قدوری کی مراد درہم اور دینار ہیں دنانیر بھئی دیکھو یہ جمع تکسیر ہے دینار کی اور آپ نے ذابطہ پڑھا ہے اَتْتَسْغِیرُ وَتْتَقْسِیرُ يَرُدَّانِ الْأَشْيَاءَ إِلَى اُصُولِهَ کہ کسی لفظ کی اصل کا آپ نے پتہ چلانا ہو تو اس کی تصغیر کو دیکھ لیتے ہیں یا اس کی جمع تکسیر کو دیکھ لیتے ہیں تو دینار کی جمع تکسیر کیا ہے دنانیر اور دنانیر کے اندر دو نون ہیں اور دینار میں تو ایک نون ہے معلوم ہوا دینار میں بھی اصل میں دو نون تھے اصل میں تھا دن نار پھر ایک نون کو یا سے بدل دیا گیا تخفیف کے لیے تو کیا بن گیا دینار بھئی تو کہتے ہیں اس صاحبِ قدوری کے اسے مراد درہم اور دینار ہیں لئن حقہم فی المتعومی والملبوس اس لئے کیونکہ یہ بیوی اور اولاد وغیرہ کا حق جو ہے فی المتعومی یہ کھائی جانے والی چیز میں ہے والملبوسی اور پہنے جانی والی چیز میں ہے اگر کھائی جانے والی چیز یعنی غلہ موجود ہے تو قاضی اسی میں سے دے گا اور اگر اس کپڑے موجود ہیں تو قاضی انہی میں سے ان کو کپڑے دے گا لیکن اگر اس آدمی کے مال میں غلہ یا کپڑے نہیں ہیں تو پھر ان کی قیمت دینا پڑے گی اور ظاہر سی بات ہے قیمت تو درہم اور دینار وغیرہ کے ذریعے ہی دی جائے گی تو کہتے ہیں لئن حقہم فی المتعومی والملبوسی اس لئے کیونکہ ان لوگوں کا حق جو ہے کھائی جانے والی چیزوں میں اور پہنی جانے والی چیزوں میں ہے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ جب اس غائب آدمی کے مال میں یہ چیزیں نہیں ہیں یعنی متعوم اور ملبوس نہیں ہیں تو یختاج إلى القضاء بالقیمتی تو حاجت ہوگی کہ قیمت کا فیصلہ کیا جائے وَهِي النَّقْدَانِ اور قیمت تو یہ نقدیاں ہی ہیں بھئی درہم اور دینار وغیرہ وَتِبْرُ بِمَنْ ذِلَتِهِمَا فِي حَازَ الْحُکْمِي تِبْر کہتے ہیں سونے اور چاندی کا ٹکڑا بھئی یہ جو درہم اور دینار ہیں ان کی تو خاص شکل ہوتی ہے ان پر تو مہر لگی ہوتی ہے باقاعدہ لیکن عام سونہ اور چاندی جو ہے ان پر تو مہر نہیں لگی ہوتی تو کیا ان کا بھی یہی حکم ہے یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ سونے اور چاندی کا ٹکڑا بھی اسی حکم میں ہے کہتے ہیں وَتِبْرُ بِمَنْ ذِلَتِهِمَا فِي حَادَ الْحُکْمِي اور سونے اور چاندی کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی درہم اور دینار کے درجے میں ہی ہے اس حکم کے اندار لِأَنَّهُ يَسْلُحُ قِيمةً کَلْ مَزْرُوبِ اس لیے کیونکہ یہ سونے چاندی کا ٹکڑا جو ہے یہ بھی قیمت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کَلْ مَزْرُوبِ جیسے کہ وہ سونہ اور چاندی جن پر مہر لگائی گئی ہے مَزْرُوب جس پر مہر لگائی گئی ہے یعنی درہم اور دینار مراد ہیں تو یہ سونے چاندی کا ٹکڑا بھی قیمت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے کہ مہر لگے ہوئے سونہ اور چاندی ہیں یعنی درہم اور دینار ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَسْلُحُ قِيمةً کَلْ مَزْرُوبِ اس لیے کیونکہ یہ سونے چاندی کا ٹکڑا جو ہے یہ بھی قیمت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کَلْ مَزْرُوبِ جیسے کہ وہ سونہ اور چاندی جن پر مہر لگائی گئی ہو وَهَادَ اِذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْقَازِ بھئی یہ جو ان رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے گا یہ اس صورت میں ہے جب یہ درہم اور دینار قاضی کے قبضے میں ہوں قاضی کے قبضے میں ہوں وہ غائب جو تھا اس نے خود اپنا کچھ مال قاضی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا تھا بھئی تو اب اس میں سے قاضی خرچ کرے گا لیکن اگر قاضی کے قبضے میں یہ مال نہیں ہے اور کسی شخص کے پاس اس غائب آدمی کی امانت ہے یا کسی شخص کے اوپر اس غائب آدمی کا دین ہے اس نے اس غائب آدمی کا دین ادا کرنا ہے تو پھر ان سے مال لے کر بھی قاضی خرچ کر سکتا ہے لیکن دو شرطیں ہیں وہ آدمی غائب ہے اور اس کے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے قاضی کے پاس تو مال نہیں اس کا لیکن ایک اور آدمی کے پاس مال بطور امانت کے ہے یا ایک اور آدمی کے پاس اس غائب آدمی کا مال بطور دین کے ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ شخص جس کے پاس امانت ہے یا وہ شخص جس کے اوپر دین ہے وہ اس مال کا بھی اقرار کریں اور ان بیوی بچوں کا بھی اقرار کریں کہ یہ اسی غائب کے بیوی بچے ہیں توجہ ہے اس غائب کے بیوی بچوں کا بھی اقرار کریں اور اور اس مال کا بھی اقرار کریں کہ ہمارے پاس اس نے اتنا مال امانت رکھوایا ہے یا ہمارے پور اس کا مال دین ہے توجہ ہے یا قاضی کو ان چیزوں کا پتا ہے قاضی کو پتا ہے کہ یہ اس غائب آدمی کے بیوی بچے ہیں یا قاضی کو پتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اس غائب آدمی کی امانت ہے یا دین ہے تو پھر بھی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اور اگر ان دو چیزوں میں سے ایک کا علم نہیں یا دونوں کا ہی علم نہیں پھر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا مثلا وہ آدمی جن کے پاس امانت ہے یا جن کے اوپر دین ہے وہ امانت یا دین کا تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس امانت موجود ہے اس غائب آدمی کی لیکن وہ ان بیوی بچوں کا اقرار نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے یہ اس آدمی کے بیوی بچے ہیں یا نہیں وہ دین کا اقرار کر رہے ہیں اور قاضی کو پتا ہے یہ اسی آدمی کے بیوی بچے ہیں تو پھر بھی قاضی خرچ کرنے کا حکم دے گا لیکن اگر یہ اسی کے بیوی بچے ہیں اس کا قاضی کو بھی نہیں پتا اور وہ دین یا امانت والے کو بھی نہیں پتا پھر قاضی خرچ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَادَا اِذَا قَانَتْ فِي يَدِ الْقَازِ اور یہ ان بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس وقت ہوگا جب یہ مال قاضی کے قبضے میں ہو فَإِنْ قَانَتْ وَدِعَتًا اَوْ دَيْنًا اور اگر یہ مال کسی آدمی کے پاس امانت یا دین ہے يُنفِقُ عَلَيْهِمْ تو قاضی ان پر خرچ کرے گا مِنْ هُمَا اِن دونوں مالوں میں سے یعنی امانت یا وَدِعَتْ میں سے اِذَا قَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ مُقِرْرَيْنِ اس وقت جب وہ مودع بھئی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وَالْمَدْيُونُ اور وہ شخص جس پر قرضہ ہے وہ جب اِذَا قَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ مُقَرْرَيْنِ جب وہ مودع اور مدیون وہ دونوں اقرار کر رہے ہوں بِالْدَيْنِ وَالْوَدِعَتِ دین اور امانت کا وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَبِ اور نکاح اور نسب کا وہ آدمی جس کے پاس امانت ہے یا اس پر دین ہے وہ اس دین یا وَدِعَت کا بھی اقرار کر رہا ہے اور اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ یہ اسی آدمی کے بیوی بچے ہیں تو کہتے ہیں اِذَا قَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ مُقَرْرَيْنِ بِالْدَّيْنِ وَالْوَدِعَتِ جب مودع اور مدیون جو ہیں وہ اقرار کر رہے ہوں دین اور وَدِعَت کا بھی وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَبِ اور نکاح اور نسب کا بھی نکاح کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اسی آدمی کی بیوی ہے نسب کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اسی آدمی کے بچے ہیں تو دین اور وَدِعَت کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور ان کے بیوی بچے ہونے کا بھی اقرار کر رہے ہیں پھر قاضی ان پر خرچ کرے گا کہتے ہیں وَهَادَ اِذَا لَمْ يَكُونَا ظَاهِرَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِيِ یہ اس وقت ہے جب یہ دونوں چیزیں قاضی کے پاس ظاہر نہ ہوں بھئی ادھر دیکھئے اگر قاضی کو خود پتا ہے کہ وہ جو غائب آدمی ہے اس کی امانت فلان آدمی کے پاس موجود ہے یا اس غائب آدمی کا دین فلان آدمی کے پاس ہے اور قاضی کو یہ بھی پتا ہے یہ اسی غائب کے بیوی بچے ہیں جب قاضی کو خود ان دونوں چیزوں کا پتا ہے پھر اس مودع اور مدیون سے کسی اقرار کی ضرورت نہیں توجہ ہے قاضی کو خود پتا ہے کہ غائب آدمی نے اس آدمی کے پاس امانت رکھوائی تھی یا اس آدمی پر غائب کا قرضہ ہے اور قاضی اس غائب کے بیوی بچوں کو بھی جانتا ہے پھر اس مدیون اور مودع سے کسی اقرار کی حاجت نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَهَدَا اِذَا لَمْ يَكُونَا ظَاہِرَيْنِ عِندَا الْقَاضِي اور یہ اقرار کی حاجت اس وقت ہوگی جب یہ دونوں باتیں قاضی کے پاس ظاہر نہ ہوں فَإِن کَانَا ظَاہِرَيْنِ اگر یہ دونوں باتیں ظاہر ہیں قاضی کو دین اور وضیعت کا بھی علم ہے اور نکاح اور نصب کا بھی علم ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَا الْاِقْرَارِ تو کوئی حاجت نہیں ہے اقرار کی توجہ ہے یہاں پر دیکھو چار چیزیں ذکر ہو رہی ہیں لیکن صاحبِ ہدایت تصنیہ کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں غائب آدمی کا کچھ مال دوسرے آدمی کے پاس امانت ہے یا دین ہے تو دین اور امانت کو ایک ہی چیز شمار کر لیا یعنی اس غائب آدمی کا کچھ مال ہے کسی کے پاس چاہے وہ وضیعت ہے چاہے دین ہے اور دوسری طرح وہ لوگ جن پر خرچ کیا جائے گا وہ بیوی ہیں اور بچے ہیں ان کو بھی ایک ہی شمار کر لیا جن پر خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ تصنیہ کی ضمیر لوٹا رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ قاضی کو اس وضیعت اور دین یہ ایک چیز اور بیوی اور نصب یہ دوسری چیز جب ان دونوں کا پتہ ہو پھر ان آدمیوں سے اقرار کروانے کی ضرورت نہیں یہ معنی ہے کہتے ہیں وَهَادَا اِذَا لَمْ يَكُونَا ظَاہِرَيْنِ عِندَا الْقَاضِي اور یہ اقرار کی حاجت اس وقت ہوگی جب یہ دونوں چیزیں قاضی کے پاس ظاہر نہ ہوں فَإِنْ کَانَا ظَاہِرَيْنِ فَلَا حَاجَتَ إِلَا الْإِقْرَارِ اگر یہ دونوں چیزیں قاضی کے پاس ظاہر ہیں تو پھر ان کے اقرار کی کوئی حاجت نہیں ہے وَإِنْ کَانَا اَحَدُهُمَا ظَاہِرَنِ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ظاہر ہے تو يُشْتَرَتُ الْإِقْرَارُ بِمَا لَيْسَ بِظَاہِرِنِ تو شرط ہوگا اقرار اس چیز کا جو ظاہر نہیں ہے تو جو چیز ظاہر نہیں جس چیز کا قاضی کو پتہ نہیں اس کا اقرار کروالے گا ان آدمیوں سے تو کہتے ہیں وَإِنْ کَانَا اَحَدُهُمَا ظَاہِرَنِ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک ظاہر ہے یعنی قاضی کو اس کا علم ہے يُشْتَرَتُ الْإِقْرَارُ بِمَا لَيْسَ بِظَاہِرِنِ تو شرط ہوگا اقرار کرنا اس چیز کا جو ظاہر نہیں ہے هادا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے تو کہتے ہیں هادا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے تو اس کے ذریعے اختیراز کیا امام زفر رحمہ اللہ کے قول سے انہوں نے کہا هادا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اگر یہ مودع یا مدیون اقرار بھی کر لیں پھر بھی ان کا اقرار غائب آدمی کے خلاف خجت اور دلیل نہیں بن سکتا لہذا ان کے اقرار کی وجہ سے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا لیکن کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ خرچ کیا جا سکتا ہے جب وہ اقرار کر لیں دونوں کا قاضی کو دونوں چیزوں کا علم ہو آگے دیکھئے بھئی یہ تو وہ صورت تھی کہ قاضی کے حکم پر یا مودع یا مدیون اب اس کے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے لیکن اگر وہ مودع اور مدیون قاضی کے حکم کے بغیر خود ہی اس کے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھو اس خرچ کرنے میں وہ متبرع ہیں یوں سمجھا جائے گا وہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں لہٰذا اگر وہ غائب شخص واپس آ گیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرا مال کیوں خرچ کیا تمہیں پورا مال دینا پڑے گا تو ان کو وہ پورا مال دینا پڑے گا توجہ ہے تو کہتے ہیں اور اگر مودع نے خود وہ مال دیا یا اس شخص نے دیا جس کے اوپر دین تھا بغیر امر القاضی قاضی کے حکم کے بغیر ہی تو وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ زامین ہوگا وَلَا يَبْرَعُ الْمَدْيُونُ اور اسی طرح وہ قرض دار جو ہے وہ بھی قرض سے بری نہیں ہوگا اسے قرض ادا کرنا پڑے گا لِأَنَّهُمْ مَا أَدَّا إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ اس نے وہ حق ادا نہیں کیا صاحب حق کو وَلَا إِلَى نَائِبِهِ اور نہ اس کے نائب یعنی وکیل وغیرہ کو کیونکہ مودع نے امانت مالک یا اس کے نائب کو ادا نہیں کی اور مدیون نے بھی قرضہ مالک یا اس کے نائب کو ادا نہیں کیا لہذا ان کو وہ ادا کرنا پڑے گا ان کے پاس تو امانت رکھوائی گئی تھی یا ان پر تو قرضہ تھا تو ان کو ولایت نہیں تھی کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھر والوں پر اسے خرچ کریں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ مَا أَدَّا إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ وَلَا إِلَى نَائِبِهِ اس لیے کیونکہ اس نے حق ادا نہیں کیا صاحبِ حق اور نہ اس کے نائب کو بخلافِ مَا اِذَا دَفَعَ بِأَمْرِ الْقَازِ بخلاف اس صورت کے کہ جب انہوں نے قاضی کے حکم پر یہ مال دیا ہو لِأَنَّ الْقَازِيَا نَائِبٌ عَنْهُ اس لیے کیونکہ قاضی جو ہے اس غائب کی طرف سے نائب ہے وَإِنْكَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ جَاحِدَيْنِ اَصْلَا بھئی اگر وہ صاحبِ وضیعت انکار کر رہا ہے کہ میرے پاس اس غائب آدمی نے کوئی امانت رکھوائے ہی نہیں یا وہ مدیون انکار کر رہا ہے کہ میرے اوپر تو اس غائب آدمی کا کوئی دین نہیں ہے تو کیا اس کے بیوی بچے وغیرہ جو ہیں یہ خصومت کر سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ اس کے ساتھ خصومت نہیں کر سکتے بھئی وَإِنْكَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ جَاحِدَيْنِ اَصْلَا تو اگر وہ مودع یا مدیون جو ہے وہ سرے سے مال ہی کا انکار کر رہے ہیں دین یا امانت کا انکار کر رہے ہیں یا وہ اس عورت کے بیوی ہونے یا ان بچوں کے اولاد ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو کیا اس کے یہ بیوی بچے اس کے ساتھ خصومت کر سکتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اس کے ساتھ خصومت نہیں کر سکتے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ جَاحِدَيْنِ اَصْلَا جہد کا معنی ہے انکار کرنا تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الْمُودَعُ وَالْمَدْيُونُ جَاحِدَيْنِ اور اگر وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے یا وہ شخص جس کے اوپر قرضہ ہے اگر وہ انکار کر رہے ہیں اصلا اَيْقَطْعًا قطعی طور پر انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی امانت یا ہمارے اوپر کوئی دین نہیں ہے اَوْكَانَ جَاحِدَيْنِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْنَّصَبَ یا وہ بیوی ہونے اور نسب کا انکار کر رہے ہیں یا دوسری صورت وہ امانت یا دین کا تو اقرار کر رہے ہیں لیکن اس غائب کے بیوی بچوں کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے یہ اس کے بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں اگر وہ مال کا انکار کر رہے ہیں یا یہ بیوی ہونے اور نصب کا انکار کر رہے ہیں اصل میں تھا اور نون اضافت کی ورہ سے گر گیا وہ جو نفقے کے مستحق ہیں کوئی ایک بھی ان میں سے قائم نہیں ہو سکتا اس معاملے کے اندر فریق مخالف ہو کر اگر وہ جو مودع یا مدیون ہیں وہ اگر امانت کا انکار کرتے ہیں یا وہ ان کے بیوی بچوں کے ہونے کا انکار کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ان کا فریق مخالف ہو کر خصومت نہیں کر سکتا یہ معنی ہے تو اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں لَمْ يَنْ تَصِبْ أَحَدٌ مِّمْ مُسْتَحِقِ النَّفَقَتِ تو نفقے کے مستحقین میں سے کوئی ایک بھی قائم نہیں ہو سکتا خصمن فی ذالکہ اس چیز میں فریق مخالف ہو کر ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا فریق مخالف نہیں بن سکتا لِأَنَّمَا يَدْدَعِهِ لِلْغَائِبِ اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں غائب کے لیے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فریق مخالف کیوں نہیں بن سکتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ بیوی بچے ہونے کی وجہ سے ان کا خرچہ آئے گا لیکن وہ خرچہ اسی امانت یا دین کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے وہ تو کسی بھی مال سے ادا کیا جا سکتا ہے توجہ ہے اس غائب آدمی کے بیوی بچے ان کا نفقہ ادا کرنا ہے لیکن وہ نفقہ تو اسی امانت کے مال میں سے یا اسی دین کے مال میں سے دینا ضروری نہیں ہے وہ تو غائب آدمی کے کسی بھی مال میں سے ادا کیا جا سکتا ہے لہذا وہ مدیون اور اس مودع کے یہ فریق مخالف نہیں بن سکتے تو کہتے ہیں لئن ما یدعیہی للغائبی اس لئے کیونکہ وہ چیز جس کا یہ دعوات کر رہے ہیں یعنی بیوی اور اولاد ہونے کا لیلغائبی غائب کے لیے کہ غائب کے لیے جس چیز کے یعنی اس کے بیوی اور اولاد ہونے کا جو دعوات کر رہے ہیں لم يتعین وہ متعین نہیں ہے وہ بیوی اور اولاد ہونا متعین نہیں ہے سبباً بطور سبب کے لِسُبُوتِ حَقِّهِ اس کا حق ثابت ہونے میں یعنی اس دین اور وضیعت میں اس کا حق ثابت ہو جائے وہ ہوا نفقہ اور وہ نفقہ ہے توجہ ہے یہ عبارت ذرا مشکل ہے بہرحال کہنا یہ چاہتے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ یہ بیوی بچوں میں سے کوئی بھی فریقِ مخالف بن کر اس مدیون اور مودع کے ساتھ خصومت نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ ان کا بیوی بچے ہونے کی وجہ سے خرچہ لازم آئے گا تو ان کا غائب کے بیوی بچے ہونا یہ متعین نہیں ہے بطور سبب کے کہ اسی مال میں سے ان کا خرچہ آئے گا بلکہ ان کا خرچہ تو اس غائب کے دوسرے مال میں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِأَنَّمَا يَدَّعِهِ لِلْغَائِبِ اس لیے کیونکہ جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں غائب کے لیے کہ یہ اس کے بیوی بچے ہیں تو یہ ان کا بیوی بچے ہونا لَمْ يَتَعَيَّنْ سَبَبًا لِسُبُوتِ حَقِّهِ یہ بطور سبب کے متعین نہیں ہے ان کے حق کے ثابت ہونے کے لیے وَهُوَ النَّفَقَةُ اور ان کا حق کیا ہے وہ ان کا نفقہ ہے اس کے لیے یہ بطور سبب کے متعین نہیں ہے لِأَنَّهَا كَمَا تَجِبُ فِي هَادَ الْمَالِ اس لیے کیونکہ جس طرح یہ نفقہ جو ہے اس مال کے اندر واجب ہو سکتا ہے تَجِبُ فِي مَالٍ آخَرَ لِلْمَفْقُودِ تو یہ اس گمشدہ آدمی کے دوسرے مال میں بھی واجب ہو سکتا ہے تو اسی مال کے اندر اس کا متعین ہونا ثابت نہیں ہو سکتا آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مْرَأَتِهِ غائب آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان کیا قاضی جدائی کروائے گا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ قاضی غائب آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں کروائے گا یہاں تک کہ اتنے سال گزر جائیں کہ جب یقین ہو جائے کہ وہ آدمی مر چکا ہوگا تو پھر قاضی جدائی کا فیصلہ کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ عورت عدد گزارے گی اور پھر اس کے بعد وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے توجہ ہے اور کتنی عمر میں اس کے مرنے کا یقین ہوگا تو آگے آپ کو بتلائیں گے جب اس آدمی کے تمام ہم عمر مر جائیں جب تمام ہم عمر مر گئے تو ظاہر یہی ہے وہ بھی مر گیا ہوگا لہذا اب نکاح کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا جبکہ بعض روایات میں ہیں سو سال یہاں تک کہ اس آدمی کی عمر سو سال تک پہنچ جائے اور سو سال تک تو کم ہی کوئی پہنچتا ہے تو اب قاضی فیصلہ کرے گا اس آدمی کے مرنے کا اور بعض روایات میں ہے کہ نوے سال جب اس آدمی کی عمر ہو جائے تو پھر اب معلوم ہوا تو ظاہر یہی ہے لوگوں کی عمر اتنی نہیں ہوتی تو پھر اب اس آدمی کی بھی موت کا فیصلہ کر دے گا اور اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے آگے نکاح کر سکتی ہے تو یہ احناف کے مشکل مسائل میں سے ہے بھئی کہ جہاں پر خاون اگر گم ہو گیا ہے نہ اس کی جگہ کا پتہ ہے زندگی اور موت کا پتہ ہے تو وہ عورت تمام زندگی بیٹھی رہے گی وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی بھئی البتہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص غائب ہو جائے اور اس کا کچھ اتا پتہ معلوم نہیں ہے تو پھر جب چار سال گزر جائیں تو اس کے بعد پھر قاضین میں جدائی کا فیصلہ کروا دے گا اور اس کے بعد پھر عورت عدت وفات گزارے گی اور پھر اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر لے اور آج کل احناف بھی اسی پر فتوہ دیتے ہیں احناف بھی امام مالک رحم اللہ کے قول پر ہی فتوہ دیتے ہیں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے دیکھئے بھئی قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مْرَأَتِهِ اور قاضی جدائی نہیں کروا سکتا اس غائب آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امامِ مالک رحم اللہ فرماتے ہیں اِدَا مَذَا أَرْبَعُ سِنِينَا کہ جب چار سال گزر جائیں يُفَرِّقُ الْقَازِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مْرَأَتِهِ تو قاضی جدائی کروا دے گا اس غائب آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وَتَعْتَدُ عِدَّتَ الْوَفَاتِ اور وہ عورت وفات کی عدت گزارے گی سُمَّ تَزَوَّجُ مَنْ شَاعَتِ پھر اس کے بعد وہ نکاح کر لے گی جس سے وہ چاہے لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هُوهَا قَدَا قَضَى اس لئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا فِي الَّذِي اِسْتَحْوَاهُ الْجِنُّ بِالْمَدِينَةِ استہوا یا استہوی کے معنی ہے کسی کو تابع فرمان بنا لینا کسی کو تابع فرمان بنا لینا یعنی کسی کو قابو کر لینا تو کہتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا جس کو جنوں نے تابع فرمان بنا لیا تھا مدینہ میں یعنی جس کو جنوں نے قابو کر لیا تھا بھئی یہ روایات میں آتا ہے بھئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے خاون عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور پھر اس کے بعد سے ان کا کوئی عطا پتا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بھی کہا کہ واقعی ایسا ہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تم چار سال انتظار کرو چنانچہ وہ چار سال تک انتظار کرتی رہی اس کے بعد پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا کہ ہاں ابھی تک اس کے خاون کا کوئی عطا پتا نہیں ہے بھئی تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان جدائی کروا دی اور پھر اس عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا بھئی اور پھر کہتے ہیں بعد میں کچھ حرصے کے بعد وہ آدمی دوبارہ واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے بھئی اور پھر اس کے بعد حلق عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اختیار دیا کہ وہ اس بیوی کو لینا چاہتا ہے یا اس کا مہار عطا کر دے اگر وہ اس بیوی کو واپس نہیں لینا چاہتا بات سمجھ میں آ گئی تو امام مالک رحم اللہ اسی واقعے کو بطور دلیل کے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں لئے انا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاکدا قضا اس لئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا فِي الَّذِي اِسْتَحْوَاهُ الْجِنُّ بِالْمَدِينَةِ اس شخص کے بارے میں جس کو جنوں نے قابو کر لیا تھا مدینہ میں یہ یوں کہیں جس کو جنوں نے تابع فرمان بنا لیا تھا مدینہ میں وَقَفَ بِهِ اِمَامًا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی ہیں بطور امام کے یہ کس کی دلیل چل رہی ہے امام مالک رحم اللہ کی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بطور امام ہونے کے کافی ہیں یعنی ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں وَلِأَنَّهُ مَنْعَحَقَّهَ بِالْغَيْبَتِ یہاں سے صاحبِ حدایہ امام مالک رحم اللہ کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ خاوند نے بیوی کا حق روک لیا ہے خاوند نے بیوی کا حق روک لیا ہے اس لیے کیونکہ صحبت کے اندر بیوی کا بھی حق ہوتا ہے تو خاوند نے بیوی کے حق کو روک لیا ہے تو قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا جیسے وہ شخص جو ایلہ کر لیتا ہے یا وہ شخص جو عینین ہوتا ہے ایلہ آپ پڑ چکے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے پاس چار ماہ تک نہ جانے کی قسم کھا لے تو اس کو ایلہ کہتے ہیں چار ماہ یہ اس سے زیادہ کی قسم کھا لے تو یہ شخص اگر اس چار ماہ کے دوران بیوی سے صحبت کر لے تو اس پر صرف قسم کا کفارہ آئے گا اور بیوی بچ جائے گی لیکن اگر چار مہینے گزر گئے اور اس نے بیوی سے صحبت نہ کی تو بیوی طلاق بائن کے ساتھ اس سے جدا ہو جائے گی اور پھر بیوی جہاں نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے عدد کے بعد بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے ایلہ اور ایک ہے عینین بھئی عینین نہ مرد کو کہتے ہیں جو بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر نہ ہو تو اگر کوئی شخص عینین ہے اور بیوی نے آ کر قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا تو قاضی اس خوابند کو ایک سال کی محلت دے گا اگر ایک سال کے اندر اس شخص نے اپنا علاج کروا لیا اور وہ بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر ہو گیا تو پھر تو قاضی ان کو اسی طرح رہنے دے گا ورنہ قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایلہ کرنے والے نے بیوی کا حق روک لیا تو شریعت نے چار مہ کے بعد جدائی کا حکم دے دیا کہ بیوی خوابند سے جدہ ہو گئی اور جیسے عینین نے بیوی کا حق روک لیا ہے یعنی وہ بیوی سے صحبت پر قادر نہیں تو وہاں پر بھی ایک سال کے بعد قاضی جدائی کروا دیتا ہے تو لہٰذا ہم نے ایلہ والے سے عدد لے لیا وہاں چار مہینے تھے تو وہاں سے ہم نے چار کا عدد لے لیا اور عینین کو قاضی ایک سال کی محلت دیتا ہے تو اس سے ہم نے سال لے لیا تو ہم نے چار سال کا حکم لگا دیا اگر کوئی شخص غائب ہو گیا ہے تو بیوی چار سال انتظار کرے اور اس کے بعد پھر قاضی جدائی کا فیصلہ کر دے تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ وہ شخص جو غائب ہوا ہے اس نے بیوی کا حق روک لیا ہے غائب ہونے کی وجہ سے تو قاضی ان دونوں میں جدائی کروا دے گا بعد اس کے جب مدت گزر جائے یعنی چار سال اعتبارم بالہلاء والعنتی قیاس کرتے ہوئے آیلاء پر والعنتی اور عینین ہونے پر و بعدہ دلائی اور اس اعتبار کے بعد یعنی ایلاء اور عینین پر قیاس کرنے کے بعد اخاذ المقدار منہما تو امام مالک رحماللہ نے یہ مقدار ان دونوں سے لے لی یہ چار سال والی مقدار ان دونوں پر جب قیاس کیا تو ان دونوں سے یہ مقدار لے لی چار سال والی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَبَعْدَ حَادَ لِعْتِبَارِ اور اس قیاس کرنے کے بعد اَخَذَ الْمِقْدَارَ مِنْهُمَا امام مالک رحم اللہ نے ان دونوں سے یہ چار سال والی مقدار لے لی الاربع من الالائی چار کا عدد لے لیا ایلا سے وَالسینین مِنَ الْعُنَّتِ اور سال جو ہے وَالعِنین ہونے سے لے لیے عَمَلًا بِشَّبَحَائِنِ عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں پر کس مفقود کی مشابہت ہے ایلا والے کے ساتھ بھی اور انہیں ان کے ساتھ بھی کہ دونوں نے بیوی کے حق کو روکا ہے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مرَأَةٍ الْمَفْقُودِ حضور علیہ السلام کا قول ہے جو آپ نے ایک گمشدہ آدمی کی بیوی کے بارے میں فرمایا حضور نے فرمایا اِنَّハم رَأَةُو حَتَّيَأْتِيَهَالْ بَيَانُ اِنَّهَمْ رَأْتُهُ کہ اسی شخص کی بیوی ہے حَتَّيَأْتِيَأْتِيَأْلْ بَيَانُ یہاں تک کہ اس کے پاس بیان آجائے ایک آدمی غائب ہو گیا تھا حضور علیہ السلام نے اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا اِنَّهَمْ رَأَتُهُ کہ اسی شخص کی بیوی ہے حتی یعطیہ البیانو یہاں تک کہ اس کے پاس بیان آجائے یعنی وضاحت آجائے یعنی خواہن کی موت کا پتہ چل جائے یا خواہن کی طرف سے طلاق دینے کا پتہ چل جائے تو کہتے ہیں حتی یعطیہ البیانو یہاں تک کہ اس کے پاس بیان آجائے وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ فِيهَا اور نیز ہماری دلیل جو ہے اسی مفقود کی بی بی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہی امرأتن کہ یہ ایک ایسی عورت ہے او بطولیت جو آزمائش میں ڈال دی گئی ہے ہی امرأتن او بطولیت ہی امرأتن او بطولیت کہ یہ ایسی عورت ہے جس کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتٌ اوْتَلَاقٌ فَلْتَصْبِرْ پس چاہیے کہ یہ سبر کرے حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتٌ اَوْتَلَاقٌ یہاں تک کہ واضح ہو جائے موت یا طلاق تو حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ اسی شخص کی بیوی ہے جب تک اس کے پاس بیان نہ آ جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مسئلے کے اندر فرمایا کہ یہ عورت آزمائش میں ڈال دی گئی ہے اب اسے سبر کرنا پڑے گا یہاں تک اسے موت یا طلاق کا پتا چل جائے بھئی آگے دیکھئے خَرَجَ بَيَانًا لِلْبَيَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَرْفُوعِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضور علیہ السلام کا قول ہو تو اس کو حدیثِ مرفوع کہتے ہیں اور صحابی کا قول ہو تو اس کو حدیثِ موقوف کہتے ہیں اور تابعی کا قول ہو تو اس کو حدیثِ مقطوع کہتے ہیں تو حدیثِ مرفوع کے اندر بیان کا لفظ آیا تھا اِنَّ هَمْ رَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَ الْبَيَانُ یہاں تک کہ اس کے پاس بیان آجائے اب اس بیان سے کیا مراد ہے حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں حدیثِ مرفوع میں کوئی وضاحت نہیں تو حضور علیہ السلام نے یہ جو بیان کا لفظ ذکر فرمایا یہ مجمل ہے اس کے اندر اجمال ہے تفصیل نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ اس کے لئے بیان ہے مجمل کے لئے کیا چاہیے بیان چاہیے اس کی وضاحت چاہیے تو حضور علیہ السلام کے قول میں اجمال تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں اس کی تفصیل آگئی ہے اس کے لئے بیان ہے بھئی تو کہتے ہیں خارجہ بیاناً تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بیان ہو کر واقع ہوا ہے لِلْبَيَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَرْفُوعِ وہ جو بیان کا لفظ مذکور تھا مرفوع حدیث کے اندر وَلِأَنَّ النِّكَاحَ یہاں سے عقلی دلیل دے رہے ہیں احناف کی دلیل چل رہی ہے تو پہلے نقلی دلیل ذکر کی اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عُرِفَ سُبُوتُهُ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے عُرِفَ سُبُوتُهُ اس کا ثابت ہونا تو معروف ہے اس کے ثابت ہونے کو تو جانا گیا ہے یعنی سب کو پتا ہے اس غائب آدمی کا اس عورت سے نکاح ہوا تھا یعنی نکاح تو یقینی چیز ہے نکاح تو یقینی چیز ہے اور غائب ہونا اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا بھئی ایک آدمی ایک دو سال تین سال غائب رہے اور پھر واپس آ جائے تو اس کی وجہ سے دیکھو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا معلوم ہوا غائب ہونا یہ اس سے جدائی ثابت نہیں ہوتی بھئی اور غائب ہونے کے دوران موت کا صرف ایک احتمال ہے کوئی یقینی چیز نہیں لہذا موت کے صرف احتمال کی وجہ سے جدائی ثابت نہیں کی جا سکتی کیونکہ موت کے ہونے میں شک ہے اور نکاح کا ہونا یقینی ہے اور فقہ کا ذابطہ ہے یقین یقین ہی کے ذریعے زائل ہو سکتا ہے یعنی یقینی چیز یقینی چیز کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے یقین جو ہے وہ شک کے ذریعے باطل نہیں ہو سکتا تو نکاح کا ہونا یقینی اور اس آغائب کا مرنا وہ اس میں شک ہے تو شک کے ذریعے وہ یقینی چیز یعنی نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عُرِفَ سُبُوتُهُ اور اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے اس کے ثابت ہونے کو جانا گیا ہے یعنی سب کو معلوم ہے اس غائب آدمی کا اس عورت سے نکاح ہوا تھا وَالْغَيْبَةُ لَا تُوْجِبُ الْفُرْقَةَ اور غائب ہو جانا یہ تو جدائی کو ثابت نہیں کرتا وَالْمَوْتُ فِي حَيِّزِ الْاِحْتِمَالِ اور موت بھی جو ہے احتمال کے محل میں ہے حیز کا معنی محل اور جگہ وَالْمَوْتُ فِي حَيِّزِ الْاِحْتِمَالِ اور موت جو ہے وہ احتمال کے محل میں ہے یعنی موت کا تو صرف احتمال ہے کوئی یقینی نہیں وہ غائب آدمی کی موت کا صرف احتمال ہے تو کہتے ہیں وَالْمَوْتُ فِي حَيِّزِ الْاَحْتِمَالِ اور موت تو احتمال کے محل میں ہے فَلَا يُزَالُ النِّكَاحُ بِشَكِّ تو لہذا نکاح زائل نہیں ہو سکتا شک کی وجہ سے وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو ذکر فرمایا تھا بطور دلیل کی کہ انہوں نے چار سال کے بعد جدائی کا فیصلہ کیا تھا کہتے ہیں وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ رجع الى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رجوع فرما لیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْإِلَائِ یہاں سے ان کی قیاس کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے اس مفقود کے مسئلے کو قیاس کیا تھا ایلہ اور عینین ہونے پر تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ آپ غائب ہونے کو ایلہ پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ ایلہ جو تھا یہ جاہلیت میں فوری طلاق شمار ہوتی تھی اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا کہ واللہ میں چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کو اسی وقت طلاق شمار کیا جاتا تھا شریعت نے یہ حکم برقرار رکھا شریعت میں بھی یہ طلاق ہی ہے البتہ شریعت نے مدت مقرر کر دی کہ فوری طلاق نہیں ہے چار مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی اگر اس نے اس قسم کو نہ توڑا تو جاہلیت میں یہ ایلہ طلاق معجل تھا اور شریعت نے اس کو طلاق معجل بنا دیا تو ایلہ تو طلاق کے معنی میں ہے اور کسی آدمی کا غائب ہو جانا یہ تو طلاق کے معنی میں کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے لہذا آپ غائب ہونے کو ایلہ پر قیاس نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اور ایلہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لئے کیونکہ ایلہ جاہلیت کے اندر طلاق معجل تھا یعنی فوری طلاق شمار ہوتا تھا تو شریعت میں اس کو طلاق معجل شمار کیا گیا کہ یہ مدد کے بعد طلاق ہوگی فکانمو جبن للفر قطی تو ایلہ جو ہے یہ جدائی کو ثابت کرتا ہے یہ طلاق کے حکم میں ہے لیکن غائب ہونا یہ تو طلاق کے حکم میں نہیں ہے بھئی اور آپ اس غائب ہونے کو انین ہونے پر بھی قیاس نہیں کر سکتے امام مالک رحم اللہ نے غائب ہونے کو قیاس کیا تھا انین پر ہم کہتے ہیں نہیں جو شخص غائب ہے وہاں واپسی کی امید ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ غائب ہوتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں لیکن انین پر جب ایک سال گزر جائے اور ایک آدمی ٹھیک نہ ہو تو پھر کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی دوبارہ ٹھیک ہو سکے بھئی تو کہتے ہیں ولا بالعنتی اور اس غائب ہونے کو آپ انین ہونے پر بھی قیاس نہیں کر سکتے لئنن الغیبت تُعقِبُ الْعَوْبَتَ یا تُعَقِبُ الْعَوْبَتَ لئنن الغیبت اس لئے کیونکہ غائب ہونا تُعقِبُ الْعَوْبَتَ آبا یعوبُ عَوْبَن اور عَوْبَتَن کا معنی ہے واپس لوٹنا تو کہتے ہیں لئنن الغیبت تُعقِبُ الْعَوْبَتَ اس لئے کیونکہ غائب ہونا یہ اپنے پیچھے واپس لوٹنے کو لاتا ہے غائب ہونے کے بعد واپسی ہوتی ہے یعنی واپسی کی امید ہوتی ہے اور لوگ واپس آ جاتے ہیں تو یہ آپ چاہے عقبہ یعقب باب افعال سے پڑھ لیں یا عقبہ یعقب تاقی باب تفعیل سے پڑھ لیں کہتے ہیں لئن الغیبت تو عقب العوبت اس لئے کیونکہ غائب ہونا اپنے پیچھے واپس لوٹنے کو لاتا ہے وَالْعُنَّةُ قَلَّمَا تَنْحَلُ اور عِنِّین ہونا بہت کم ٹھیک ہوتا ہے بعد استمراری حسنتا ایک سال تک مسلسل رہنے کے بعد اگر عِنِّین ہونے کی بیماری پورا سال رہی پھر اس کے بعد کم ہی کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو عِنْحَلَّا یَنْحَلُ کے معنی ہے کھل جانا یہاں مراد ہے ٹھیک ہو جانا یعنی مرز کا دور ہو جانا تو کہتے ہیں وَالْعُنَّةُ قَلَّمَا تَنْحَلُ اور عِنِّین ہونا بہت کم دور ہوتا ہے بعد استمراری حسنتا بعد اس کے کہ ایک سال تک یہ مسلسل رہے آگے دیکھئے قَالَ وَإِذَا تَمَّ لَهُ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً اب وہ احناف کے اقوال آگئے عند الاحناف غائب آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان قاضی جدائی کا فیصلہ نہیں کر سکتا قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَإِذَا تَمَّ لَهُ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً اور جب اس آدمی کے ایک سو بیس سال پورے ہو جائیں مِنْ يَوْمِ وُلِدَا اس دن سے جب وہ پیدا ہوا تھا یعنی اس کی پیدائش سے ایک سو بیس سال پورے ہو جائیں یعنی اس کی عمر ایک سو بیس سال ہو جائے حکم نہ بھی موتی ہی تو اب ہم اس کی موت کا فیصلہ کریں گے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اس سے مرح صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ رِوَایَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ کہ یہ جو متن کے اندر آیا یہ حسن ابن زیاد رحم اللہ کی روایت ہے امام صاحب سے کیا فرماتے ہیں کہ مفقود کی زندگی جب ایک سو بیس سال کو پہنچ جائے تو پھر اس وقت اس کی موت کا حکم لگایا جائے گا تو کہتے ہیں وَهَذِهِ رِوَایَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ حسن ابن زیاد رحم اللہ کی روایت ہے امام صاحب سے وَفِي ظاہِرِ الْمذہبِ اور ظاہِرِ مذہب میں يُقَدَّرُ بِمَوْتِ الْاقَرَانِ کہ اس کو مقرر کیا جائے گا یا اس کا اندازہ لگایا جائے گا بِمَوْتِ الْاقَرَانِ ہم عمروں کی موت سے وہ جو مفقود ہے جب اس کے سارے ہم عمر مر جائیں تو اب اس مفقود پر بھی موت کا حکم لگایا جائے گا کیونکہ عادتاً ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کسی کے ہم عمر مر جائیں اور وہ زندہ رہے تو لہذا اس پر بھی موت کا حکم لگایا جائے گا تو کہتے ہیں وَفِ ظاہِرِ الْمَذْحَبِ اور ظاہِرِ مذہب میں يُقَدَّرُ بِمَوْتِ الْاقَرَانِ کہ اس کا اندازہ لگایا جائے گا اس کے ہم عمروں کی موت کے ساتھ وَفِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اب یہ تیسرا قول آگیا وَفِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور وہ جو روایت کیا گیا ہے امام ابو يوسف رحم اللہ سے بِمِئَةِ سَانَةٍ اس کا اندازہ سو سال کے ساتھ لگایا جائے گا وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِتِسْعِينَ اور بعضوں نے اس کا اندازہ نوے سال کے ساتھ لگایا ہے بعضوں نے اس کا اندازہ نوے سال کا لگایا ہے کہ نوے سال کو جب اس مفقود کی عمر پہنچ جائے تو تب اس پر موت کا حکم لگایا جائے گا وَالْأَقْيَسُ أَلَّا يُقَدَّرَ بِشَئِئِنَ وَالْأَقْيَسُ اس میں تفضیل ہے بھئی اس میں تفضیل یاد رکھو یہ جو اس میں تفضیل آتا ہے یہ اس میں فاعل سے آتا ہے اَذْرَبُ کیا معنی؟ زیادہ زارب کسی کے مقابلے میں زیادہ زارب دیکھو زارب اس میں فاعل ہے یہ اسی طرح اَسْمَع یعنی زیادہ سامع زیادہ سننے والا توجہ ہے لیکن بہت ہی کم اور نادر ہوتا ہے کہ اس میں مفعول سے اس میں تفضیل آ جائے جیسے اَشْحَر اَشْحَر یاد رکھو یہ اس میں فاعل سے نہیں آیا بلکہ یہ اس میں مفعول سے آیا ہے اَشْحَر کا معنی زیادہ مشہور دیکھو مشہور مفعول دیکھو یہ اس میں مفعول سے آیا ہے تو اس میں تفضیل عام طور پر اس میں فاعل سے آتا ہے اس کے اندر زیادتی کو بیان کرتا ہے کسی کے مقابلے میں اور اس میں مفعول سے اس میں تفضیل آجائے ایسا نہایت نادر اور شاز ہوتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی اشرب مانے زیادہ مشہور کے اسی طرح یہ اقیس یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ بھی اس میں مفعول سے آیا ہے یعنی مقیس سے اس میں مفعول جیسے باع یبیع سے اس میں مفعول کیا آتا ہے مبیع توجہ ہے اسی طرح قاسا یقیس سے مقیس تو یہ اس سے اس میں تفضیل ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں والاقیس اللہ یقدر بشیئن اور بہتر قیاس یہ ہے ترجمہ کیا کریں والاقیس بہتر قیاس یہ ہے والاقیس اللہ یقدر بشیئن اور بہتر قیاس یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا اندازہ نہ لگایا جائے یعنی احوال کے مطابق دیکھا جائے احوال کے مطابق دیکھا جائے کوئی مقرر نہ کیا جائے سو سال یا نوے سال بس جس زمانے کے لوگ ہیں اس زمانے کی عمر کا اعتبار کر لیا جائے گا جیسے آج کل بھئی عام طور پر عام لوگوں کی عمر ستر سے اسی سال تک ہوتی ہے بھئی اس سے زیادہ عمر کم ہی کسی کی ہوتی ہے بھئی تو کہتے ہیں والاقیسو اللہ یقدر بی شیئین اور بہتر قیاس یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مقرر نہ کیا جائے والارفقو ان یقدر بی تسعین ارفق بھئی رفقوں سے ہے رفق کہتے ہیں نرمی کرنا رفق ای ارفقو کا معنی ہے نرمی کرنا تو کہتے ہیں والارفقو اور زیادہ نرمی جو ہے وہ اس میں ہے ان یقدر بی تسعین کہ اس کا اندازہ لگایا جائے نوے سال کے ساتھ اور نیچے میری کتاب میں بین السطور ہے وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے بھئی البتہ میں نے بتایا آج کل احناف ضرورت اور حاجت کی وجہ سے امام مالک رحم اللہ کے قول پر فتوہ دیتے ہیں اگر ایک شخص غائب ہو گیا ہے اور اس کا کچھ اتا پتا معلوم نہیں تو چار سال بعد اس کی بیوی کا اس سے جدائی کا فیصلہ کر دیا جائے گا آگے دیکھئے وَإِذَا حَكَمَ بِمَوْتِهِ اور جب قاضی اس غائب شخص کی موت کا فیصلہ کر دے اعتدتِ مرأتُهُ عِدَّتَ الْوَفَاتِ تو اس کی بیوی جو ہے وفات کی عدت گزارے گی مِن ذَلِقَ الْوَقْتِ اس وقت سے جب قاضی فیصلہ کرے گا اس کے بعد یہ وفات کی عدت گزارے گی چار مہینے اور دس دن اور اس کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے بھئی آگے دیکھئے وَقَسَمَ مَا لَهُ بَيْنَ وَرَسَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِقَ الْوَقْتِ بھئی یاد رکھو یاد رکھو یہ جو مفقود ہے یہ اپنے حق میں زندہ شمار ہوگا اور دوسروں کے حق میں مردہ شمار ہوگا یہ اہم ذاتہ ہے مفقود اپنے حق میں زندہ شمار اور دوسروں کے حق میں مردہ شمار ہوگا لہٰذا اس کی جائدہ تقسیم نہیں کریں گے اس میں وراست جاری نہیں کریں گے یہ زندہ شمار ہوگا جب تک قاضی فیصلہ نہیں کر دیتا اور دوسروں کے حق میں یہ مردہ شمار ہوگا لہٰذا یہ دوسروں کا وارث نہیں بنے گا بھئی اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو یہ وارث نہیں بنے گا بھئی آگے دیکھئے مسائل آئیں گے صاحبِ ہدایہ اور وضاحت فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَقُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَسَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اور اس غائب آدمی کا مال تقسیم کر دیا جائے گا بَيْنَ وَرَسَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اس کے ان وارثوں کے اندر جو اس وقت موجود ہوں جب اس کی موت کا فیصلہ کیا گیا اس وقت اس کے جو وارث زندہ ہیں وہ وارث بنیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وارث وہ آدمی بنتا ہے جو مورس کی موت کے وقت زندہ ہو تو جب قاضی نے اس غائب آدمی کی موت کا فیصلہ کیا اب جو اس کے وارث زندہ ہیں صرف وہ وارث بنیں گے پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَقُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَسَتِهِ اور تقسیم کر دیا جائے گا اس غائب آدمی کا مال اس کے وارثوں میں الْمَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ جو اس وقت یعنی قاضی کے فیصلے کے وقت موجود ہیں یعنی زندہ ہیں قَأَنَّهُ مَا تَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ گویا کہ یہ مفقود اسی وقت مرا ہے معاینہ تن باعتبار مشاہدے کے یعنی جیسے ایک آدمی کی موت کا آدمی خود مشاہدہ کرتا ہے تو یہاں بھی اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے حقیقتاً اس کی موت ابھی ہوئی ہے قَأَنَّهُ مَا تَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُعَایَنَةً تو گویا کہ یہ مفقود اسی قاضی کے فیصلے کے وقت مرا ہے معاینہ تن باعتبار مشاہدے کے اِذِلْحُکْمِيُّ مُعْتَبَرٌ بِالْحَقِيقِ اس لیے کیونکہ موت حکمی اس کو قیاس کیا جاتا ہے موت حقیقی پر یہ قاضی کا فیصلہ موت حکمی ہے لیکن موت حکمی کو بھی کس پر قیاس کرتے ہیں موت حقیقی پر یہ معنی ہے اِذِلْحُکْمِيُّ مُعْتَبَرٌ بِالْحَقِيقِ اس لیے کیونکہ موت حکمی کو قیاس کیا جاتا ہے موت حقیقی پر وَمَمَّا تَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَرِسْ مِنْهُ اور جو کوئی اس سے پہلے مر گیا لَمْ يَرِسْ مِنْهُ وہ اس مفقود سے وارث نہیں بنے گا قاضی کے فیصلے سے پہلے اگر مفقود کے وارثوں میں سے کوئی مر جائے تو یوں سمجھیں گے کہ مفقود کی زندگی میں ہی وہ مر گیا اور اگر مفقود کی زندگی میں مر گیا ہے تو اس کو مال وراست نہیں ملے گا تو کہتے ہیں وَمَمَّا تَقَبْلَ ذَلِكَ اور مفقود کے وارثوں میں سے جو کوئی اس سے پہلے مر جائے لَمْ يَرِسْ مِنْهُ تو وہ وارث نہیں بنے گا اس مفقود سے لِأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ فِيهَ اس لئے کیونکہ اس کے اندر مفقود کی موت کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا فَصَارَكَمَا اِذَا قَانَتْ حَيَاتُهُ مَعْلُومَتًا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اس کی زندگی معلوم تھی جیسے کہ اس کی زندگی معلوم تھی لہذا اس دوران قاضی کے فیصلے سے پہلے کوئی مرا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے مفقود کی زندگی میں مرا ہے اور جب مفقود کی زندگی میں مرا ہے تو وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے آگے دیکھئے وَلَا يَرِسُ الْمَفْقُودُ أَحَدًا مَا تَفِي حَالِ فَقْدِهِ وَلَا يَرِسُ الْمَفْقُودُ أَحَدًا اور یہ مفقود خود بھی کسی کا وارث نہیں بنے گا مَا تَفِي حَالِ فَقْدِهِ جو اس کے غائب ہونے کی حالت میں مر گیا مفقود کے غائب ہونے کی حالت میں جو مر گیا مفقود اس کا وارث نہیں بنے گا یعنی اس مال کا مالک نہیں بنے گا ہاں البتہ مال اس کے لیے روک کر رکھا جائے گا کہ شاید یہ واپس آ جائے بھئی اس کے لیے مال روک کر رکھا جائے گا تو باقی وارث جو ہیں وہ تو اپنے حصے کے مالک بن جائیں گے لیکن یہ اپنے مورس کے مال میں سے اپنی میراس کا مالک نہیں بنے گا ہاں وہ مال اس کے لیے روک کر رکھا جائے گا کہ شاید یہ واپس آ جائے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے وَلَا يَرِسُ الْمَفْقُودُ اَحَدًا اور مفقود کسی ایسے رشتے دار کا وارث نہیں بنے گا مَا تَفِي حَالِ فَقْدِهِ کہ جو اس مفقود کے غائب ہونے کی حالت میں مر گیا ہو لِأَنَّ بَقَاءَهُ حَيًّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ حَيًّا اس لیے کیونکہ مفقود کا زندہ ہو کر باقی رہنا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اس وقت میں بِاستِصحابِ الحالِ وہ استِصحابِ حَال سے تھا استِصحابِ حَال استِصحابِ بھئی یہ مساحبت سے ہے یعنی کسی کا ساتھی ہونا استِصحابِ حَال کہتے ہیں اِبْقَاءُ مَاکَانَ عَلَى مَاکَانَ اِبْقَاءُ مَاکَانَ عَلَى مَاکَانَ یعنی ایک چیز کو باقی رکھنا اسی حالت پر جس حالت پر وہ ماضی میں تھی اِبْقَاءُ مَاکَانَ عَلَى مَاکَانَ ایک چیز کو باقی رکھنا اسی وصف پر جس وصف پر وہ ماضی کے اندر تھا بھئی مثلا دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی جنگل کے اندر ایک شخص جا رہا ہے اب اس کو وضو کی حاجت پیش آ گئی اور تو کوئی پانی وغیرہ نہیں کوئی بستی نہیں جنگل میں ایک جگہ کچھ پانی کھڑا ہوا ہے اب اس کے اندر پتے وغیرہ تنکے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن معلوم نہیں ایک پانی پاک ہے یا پاک نہیں تو یاد رکھو اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں استصحابِ حال کو دلیل بنایا جائے گا اور پانی کو پاک قرار دیا جائے گا استصحابِ حال کو دلیل بنایا جائے گا اور استصحابِ حال کسے کہتے ہیں اِبْقَاءُ مَاکَانَ عَلَى مَاکَانَ بلکہ اور آسان لفظوں میں یہ سمجھو استصحاب کے اندر سین طلب کے لیے ہے مساحبت کو طلب کرنا ساتھی بننے کو طلب کرنا یعنی حال کو آپ ماضی کا ساتھی بنا دیتے ہیں ایک چیز پر حال کے اندر آپ وہی حکم لگا دیتے ہیں جو ماضی کے اندر تھا تو آپ نے حال کو ساتھی بنا دیا کس کا؟ ماضی کا ماضی میں جو حکم ثابت تھا وہی حکم آپ نے اس زمانے حال میں بھی اس پر لگا دیا آپ دیکھو یہ جو جنگل کے اندر پانی تھا یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ بارش کا پانی ہے بھئی اور بارش کا پانی تو پاک ہوتا ہے معلوم ہوا جس وقت یہ پانی جمع ہوا تھا اس وقت یہ پاک پانی تھا تو جب اس وقت پاک تھا تو آج بھی اس کو پاک قرار دیا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب حال یعنی حال کو ہم نے ماضی کا ساتھی بنا دیا حال پر بھی وہی حکم لگا دیا جو ماضی کے اندر اس پانی کا حکم تھا ماضی کے اندر یہ پانی پاک تھا کیونکہ بارش کا پانی تھا اور آج بھی اس پر یہی حکم لگا دیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب حال ابقاؤ ما کانا علا ما کانا ایک چیز کو باقی رکھنا اسی وصف پر جس وصف پر وہ ماضی کے اندر تھا اور یاد رکھو یہ جو استصحاب حال ہے یہ دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا یہ استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے اس بات کی دلیل نہیں دیکھو یہاں پر بھی اس پانی کے نجس ہونے کو دفع کر دیا تو لہذا استصحاب حال جو ہے وہ دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے وہ کسی حکم کو آنے نہ دے جیسے یہاں پر پانی کے نجس ہونے کا حکم نہیں آیا تو استصحاب حال کسی حکم کیوں روکنے کے لیے تو دلیل بن سکتا ہے لیکن کسی چیز کے اس بات کے لیے دلیل نہیں بن سکتا توجہ ہے بات چل رہی تھی کہ مفقود کے غائب ہونے کے دوران اس کے جو رشتے دار مر رہے ہیں یہ ان کا وارث نہیں بنے گا بھئی کیوں نہیں وارث بنے گا کہتے ہیں یہ جو غائب آدمی ہے اس کو ہم نے ابھی بھی زندہ شمار کیا ہے لیکن کس دلیل کے ذریعے استصحاب حال کے ذریعے کہ جب یہ غائب ہوا تھا تب تو زندہ تھا آج بھی یوں سمجھو یہ زندہ ہے اور استصحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے چنانچہ استصحاب حال اس کے وارثوں کو نہیں آنے دے گا اس کا مال روک کر رکھیں گے اس کے وارثوں کو نہیں دیں گے استصحاب حال دفع کی دلیل بن گیا اس کے مال میں وراست کو وہ جاری نہیں ہونے دے رہا لیکن خود یہ کسی دوسرے کا وارث بن جائے تو استصحاب حال وہ دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے استحقاق میراس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اس کا وارث ہونا ثابت ہو جائے دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئن نبقا اہو حیاں فی ذالک الوقتی اس لئے کیونکہ اس غائب آدمی کا زندہ باقی رہنا اس وقت کے اندر بستصحاب الحال یہ استصحاب حال سے ہے وَهُوَ لَا يَسْلُحُ حُجَّةً فِي الْاستحقاقِ اور استصحاب حال جو ہے یہ حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا مستحق ہونے میں کہ یہ مال کا مستحق ہو جائے اس کی ملکیت ثابت ہو جائے تو استصحاب حال جو ہے وہ استحقاق کے لئے حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہاں دفع کی صلاحیت وہ رکھتا ہے چنانچہ اسی لئے استصحاب حال کی وجہ سے اس کو زندہ شمار کیا جائے گا اور کوئی وارث اس کے مال کا مالک نہیں بنے گا اس کا مال اسی کے لئے روک کر رکھا جائے گا تو استصحاب حال دفع کی دلیل بنا یعنی اس کا مال وارثوں کی طرح منتقل نہیں ہوا استصحاب حال کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی وَكَذَلِكَ لَوْ أُوْسِيَ لِلْمَفْقُودِ وَمَا تَلْمُوسِي وَكَذَلِكَ لَوْ أُوْسِيَ لِلْمَفْقُودِ اور اسی طرح اگر اس غائب آدمی کے لئے وسیعت کی گئی یاد رکھو علماء فرماتے ہیں الوسیت اخت المیراسی الوسیت اخت المیراسی وسیعت میراس کی بہن ہے یعنی جیسے کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کی میراس جاری ہوتی ہے اسی طرح اس کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت نافذ ہوتی ہے اور جیسے کسی آدمی کے مرنے کے بعد میراس صرف ان لوگوں کو ملے گی جو زندہ ہیں جو لوگ مرنے کے وقت زندہ ہیں وہ وارش بنیں گے جسی طرح جس آدمی کے لئے وسیعت کی ہے اس کا بھی موت کے وقت زندہ ہونا ضروری ہے اگر وہ وسیعت کرنے والے کی زندگی میں ہی وہ آدمی مر گیا جس کے لئے وسیعت کی تھی تو یاد رکھو وہ وسیعت باطل ہو جائے گی ایک آدمی نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد زہد کو دس لاکھ روپے دے دینا تو یاد رکھو زہد کو یہ دس لاکھ روپے اس آدمی کے مرنے کے بعد ملیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت اس آدمی کا انتقال وہ زید زندہ ہونا چاہیے اگر زید اس آدمی کی زندگی میں ہی مر گیا تو اس آدمی کی یہ وسیعت باطل ہے توجہ ہے تو الوسیعت اخت المیراسی بات سمجھ میں آگئے تو جیسے یہ شخص جو غائب ہے جیسے یہ اپنے رشتہ داروں کا وارث نہیں بن سکتا اسی طرح اگر اس کے لیے کس نے وسیعت کی ہے تو اس کو وسیعت کا مال بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس آدمی کو جو زندہ شمار کیا جاتا ہے وہ استصحاب حال کے ذریعے کیا جاتا ہے اور استصحاب حال وہ دفعہ کی دلیل تو بن سکتا ہے مال کے مستحق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا تو یہ اس وسیعت کے مال کا مالک نہیں بنے گا ہاں اس کے لیے وہ مال روک کر رکھا جائے گا کہ شاید یہ زندہ ہو اور واپس آ جائے تو وہ وسیعت کا مال اس کے لیے روک کر رکھا جائے گا البتہ یہ اس کا مالک نہیں بنے گا تو بات سمجھ میں آگئی بھئی کہ مفقود اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا وارث نہیں بنے گا یعنی یہ مال میراس اس کی طرح منتقل نہیں ہوگا یہ اس کا مالک شمار نہیں ہوگا ہاں البتہ اس کے لیے مال وراست روک کر رکھا جائے گا اور اسی طرح اگر اس کے لیے کسی نے وسیعت کی ہے تو یہ اس وسیعت کے مال کا مالک نہیں بنے گا ہاں اس کے لیے وہ مال روک کر رکھا جائے گا کہ شاید یہ زندہ ہو اور واپس آ جائے تو وہ وسیعت کا مال اس کے لیے روک کر رکھا جائے گا البتہ یہ اس کا مالک نہیں بنے گا یہ معنی ہے وَكَدَلِكَ لَوْ أُوْسِيَ لِلْمَفْقُودِ اور اسی طرح ہے اگر وسیعت کی گئی اس غائب آدمی کے لیے وَمَا تَلْمُوسِي اور وہ وسیعت کرنے والے کا انتقال ہو گیا ثُمَّ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ لَا يُحْجَبُ بِهِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ ذابطہ ذکر فرما رہے ہیں آپ نے پڑھ لیا کہ مفقود کے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مفقود اس کا وارث نہیں بنے گا میں نے بتلایا وارث نہ بننے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس مال میراز کا مالک نہیں بنے گا ہاں البتہ مفقود کے لیے مال روک کر رکھا جائے گا اب کتنا مال اس کے لیے روک کر رکھا جائے گا اور اس کا کیا ذابطہ اور طریقہ ہے تو صاحبِ ہدایہ اس کو بیان فرمانے لگے ہیں توجہ ہے مفقود کے لیے اس کے مورس کا مال روک کر رکھا جائے گا تو کتنا مال روک کر رکھا جائے گا اور اس کا کیا طریقہ ہے اب صاحبِ ہدایہ وہ بیان فرما رہے ہیں اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیجئے بھئی آپ نے سراجی کے اندر پڑھا ہوگا کہ ایک ہے حجبِ خیرمان اور ایک ہے حجبِ نقصان ایک وارث کی ورہ سے بعض اوقات دوسرا وارث پورے طور پر محروم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حجبِ خیرمان حجب کا معنی روکنا تو حجبِ خیرمان یعنی دوسرے کو اس طریقے سے روکا کہ اسے پورے طور پر محروم کر دیا اور ایک ہے حجبِ نقصان کہ بعض اوقات ایک وارث کی ورہ سے دوسرے وارث کے حصے میں کمی آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حجب نقصان بھئی کہ دوسرے کے حصے کو روکا اور اس طریقے پر کہ اس میں کمی کی ہے اس کو پورے طور پر محروم نہیں کیا مثلا دیکھو آپ جانتے ہیں کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ کو نہیں ملتا جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا بیٹا بھی زندہ اور بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا بھی زندہ ہے تو آپ جب بیٹا موجود ہے تو پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس کو کہیں گے حجب خیرمان کہ بیٹے نے پوتے کو بالکل محروم کر دیا تو یہ حجب خیرمان ہے اور بعض وقت ایک وارث دوسرے وارث کے حصے میں کمی کر دیتا ہے جیسے ماں کو سلس ملتا ہے تیسرا حصہ مرنے والے کے مال میں سے ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے لیکن اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے توجہ ہے تو دیکھو مرنے والے کی اولاد نے ماں کا حصہ سلس سے کم کر کے سدس کر دیا اس کو کہتے ہیں حجب خیرمان یا جیسے بیوی ہے بیوی کو مرنے والے کے مال میں سے چوتھا حصہ ملتا ہے یعنی روبو لیکن اگر مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے تو پھر بیوی کو آٹھویں حصہ ملتا ہے یعنی سمن تو دیکھو اولاد نے اس مرنے والے کی بیوی کے حصے کو روبع سے کم کر کے سمن یعنی آٹھویں حصہ کر دیا معلوم ہوا یہ حجب دو قسم پر ہے ایک حجب خیرمان ہے اور ایک حجب نقصان ہے جس کے حصے میں کمی ہوئی ہے وہ بھی محجوب ہے جس کو پورے طور پر محروم کر دیا گیا وہ بھی محجوب ہے لیکن یاد رکھو عام طور پر محجوب کا لفظ اس وارث کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پورے طور پر میراز سے محروم ہو جائے جیسے میت کی اولاد نے میت کی ماں کے حصے میں کمی کر دی ماں محجوب تو ہے یہاں حجب نقصان ہے لیکن ماں کو محجوب نہیں کہیں گے کیونکہ اس کو مال بہرحال مل تو رہا ہے بھئی اگرچہ کم ملا ہے لیکن مال ملا تو ہے ہاں البتہ پوتے پوتیاں جو ہیں بیٹے کی وجہ سے میراز سے پورے طور پر محروم ہو گئے تو ان پوتے پوتیوں کو محجوب کہیں گے حاصل کلام یہ کہ حجب دو قسم پر ہے ایک حجب خرمان ہے اور ایک حجب نقصان ہے معلومہ محجوب بھی دو قسم پر ہو گیا ایک محجوب ہے جس کے حصے میں صرف کم ہی آئی ہے اور ایک محجوب وہ ہے جو پورے طور پر میراز سے محروم ہو گیا ہے تو دونوں محجوب ہیں لیکن محجوب کا لفظ عام طور پر اس وارث کے لئے بولا جاتا ہے جو میراز سے پورے طور پر محروم ہو جائے تو بیٹے کی وجہ سے پوتے پوتیاں پورے طور پر میراز سے محروم ہو گئے تو ان پوتے پوتیوں کو محجوب کہیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو اب یہاں مسئلہ ذکر ہو رہا تھا کہ مفقود کے لئے کتنا مال روک کر رکھا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو ذابطہ بتلائیں گے کہ اگر مفقود کی وجہ سے کسی وارث کے حصے میں کم ہی آ رہی ہے مثلاً اگر مفقود کو شمار نہیں کرتے تو اس وارث کو زیادہ حصہ ملتا ہے لیکن اگر مفقود کو شمار کریں تو اس وارث کو کم حصہ ملتا ہے تو اس قسم کے وارث کو کم تر حصہ دے دیں گے توجہ ہے ایک وارث ہے اگر مفقود کو شمار نہ کریں اسے زیادہ مال ملتا ہے اور اگر مفقود کو شمار کریں تو اسے کم مال ملتا ہے تو اس وارث کو کم تر مال دے دیا جائے گا اور باقی مال مفقود کے لیے روک لیا جائے گا اور اسی طرح اگر بعض وارث ایسے ہیں کہ اگر مفقود کو شمار نہ کریں تو ان کو مال ملتا ہے اور اگر مفقود کو شمار کریں تو پھر ان کو مال نہیں ملتا وہ پورے طور پر محجوب اور محروم ہو جاتے ہیں تو ان وارثوں کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا باقی سارا مال مفقود کے لیے روک لیا جائے گا کہ شاید مفقود زندہ واپس آ جائے تو حاصل کلام کیا کہ اگر مفقود کی وجہ سے کسی وارث کے حصے میں کمی آتی ہے تو اس وارث کو کم حصہ ہی دیں گے یوں سمجھیں گے مفقود موجود ہے اور اسی طرح وہ وارث کہ جو مفقود کی وجہ سے پورے طور پر محروم ہو جاتا ہے تو یہاں بھی یوں سمجھیں گے مفقود موجود ہے اور اس وارث کو کچھ بھی نہیں دیں گے اور یہ سارا مال مفقود کے لیے روک کر رکھیں گے کہ شاید مفقود زندہ واپس آ جائے اور اگر مفقود زندہ واپس نہ آیا اور قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ مال جو ہے ان وارثوں کو دے دیا جائے گا جن سے یہ مال روکا گیا تھا توجہ ہے تو دیکھئے بھئی کہتے ہیں سم مل اصلو پھر ضابطہ یہ ہے یعنی مفقود کے لیے جو مال روکا جائے گا اس کا ضابطہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں سم مل اصلو پھر ضابطہ یہ ہے کہ انہو لوکان مع المفقود وارث کہ اگر مفقود کے ساتھ کوئی ایسا وارث ہے لا یحجب بھی جو مفقود کی وجہ سے محجوب نہیں ہوتا یعنی پورے طور پر محروم نہیں ہوتا ولیکنہو ینتقس حق ہو بھی لیکن مفقود کی وجہ سے اس کا حق کم ہو جاتا ہے تو یعطا اقل نصیبینی تو اس وارث کو دو حصوں میں سے کم تر دے دیا جائے گا مفقود کی وجہ سے اگر وارث کے حصے میں کمی آ رہی ہے تو اس وارث کو کم حصہ دے دیا جائے گا یوں سمجھیں گے مفقود موجود ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے سمال اصل پھر ذابطہ یہ ہے انہو لوکان مع المفقود وارث لا یحجب بھی کہ اگر مفقود کے ساتھ کوئی ایسا وارث ہے جو مفقود کی وجہ سے محجوب نہیں ہوتا یعنی محروم نہیں ہوتا ولیکن نہو ینتقس حق ہو بھی لیکن مفقود کی وجہ سے اس کا حق کم ہو جاتا ہے یعطا اقل نصیبینی تو اس وارث کو دو حصوں میں سے جو کم ہے وہ دے دیا جائے گا ویوقف الباقی اور باقی کا مال موقوف رکھا جائے گا یعنی اس مفقود کے لئے روک لیا جائے گا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ يُحْجَبُ بھی اور اگر مفقود کے ساتھ کوئی ایسا وارث ہے يُحْجَبُ بھی جو مفقود کی وجہ سے محجوب ہو جاتا ہے یعنی پورے طور پر محروم ہو جاتا ہے تو لا یعطا اصلہ تو اس کو سرے سے مال دیا ہی نہیں جائے گا اس کو سرے سے مال دیا ہی نہیں جائے گا کہتے ہیں لا یعطا اصلہ تو اس کو قطعی طور پر مال دیا ہی نہیں جائے گا بیان اوہو بیان اس کا یہ ہے بھئی آگے صاحبِ ہدایہ صورتِ مسئلہ کے ذریعے اس کی وضاحت کریں گے کہ کس طرح مفقود کے لئے مال روک کر رکھا جائے گا صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اور یہ بیٹا مفقود ہے مرنے والے کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اور یہ مفقود ہے اسی طرح اس مرنے والے کا ایک پوتا بھی ہے اور ایک پوتی بھی ہے ایک پوتا بھی ہے اور ایک پوتی بھی ہے تو یاد رکھو یہ جو بہنیں ہیں اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو کوئی بھائی بغیرہ نہ ہو تو پھر اس بیٹی کو نصف مال ملتا ہے اور اگر مرنے والے کی دو یا زیادہ بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر ان بیٹیوں کو دو تہائی مال ملتا ہے مرنے والے کی دو یا زیادہ بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں تو ان بیٹیوں کو دو تہائی مال ملتا ہے جسے پھر واپس میں تقسیم کر لیتی ہیں برابر برابر بھئی تو اب یہاں پر اگر اس مقبود کو شمار نہ کریں یوں کہیں اس مرنے والے کی صرف دو بیٹیاں ہیں اور پوتا پوتی ہیں تو بیٹیوں کو سلسان ملے گا مفقود کو ہم نے شمار نہیں کیا صرف دو بیٹیوں کو شمار کیا تو ان کو سلسان ملنا چاہیے لیکن اگر ان کے ساتھ مفقود کو بھی شمار کر لیں کہ وہ بھی موجود ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا مال ملتا ہے یعنی یوں کہ بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر مال ملتا ہے تو دو بیٹیاں ہیں اس مرنے والے کی اور یہ مفقود جو اس کو ہم نے شمار کر لیا یہ بھی دو بیٹیوں کے برابر تو مال کو ان میں نصف نصف تقسیم کر دیں گے یعنی جو دو بیٹیاں ہیں نصف مال ان کو مل جائے گا اور نصف مال جو ہے اس مفقود کو مل جائے گا کہ یہ بھی دو بیٹیوں کے برابر ہے معلوم ہوا اگر مفقود کو شمار نہ کریں تو ان دو بہنوں کو دو سلس مال ملے گا اور اگر مفقود کو بھی شمار کریں تو ان بہنوں کا حصہ کم ہو جائے گا اب ان کو صرف نصف مال ملے گا اور اسی طرح یہ جو میت کے پوتا اور پوتی ہیں اگر مفقود کو بھی شمار کریں کہ میت کا بیٹا بھی موجود ہے اور پوتے پوتیاں بھی موجود ہیں تو یاد رکھو جب بیٹا موجود ہو تو پوتے پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا اور اگر مفقود کو شمار نہ کریں کہ مثلا مفقود کا انتقال ہو چکا ہے اور مرنے والے کے پوتا اور پوتی موجود ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو مال ملتا ہے اوپر جو دو بیٹیوں سے مال بچے گا وہ باقی مال یہ پوتا پوتی آپس میں تقسیم کر لیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی دو بیٹیاں زندہ ہیں ایک بیٹا اس کا مفقود ہے اور اس کے پوتا اور پوتی بھی موجود ہیں اگر ہم اس مفقود کو شمار کریں تو بیٹیوں کا حصہ کم ہو رہا ہے تو لہذا بیٹیوں کو کم تر حصہ دے دیں گے یوں سمجھیں گے مفقود موجود ہے اور مفقود موجود ہو تو پوتے پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا لہذا پوتے پوتیوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے یوں سمجھیں گے مفقود موجود ہے تو یہ جتنا مال بچ گیا ہے یہ سارا روک کر رکھ لیا جائے گا کہ شاید مفقود زندہ واپس آ جائے اگر وہ زندہ واپس آ گیا تو یہ مال اس کو دے دیں گے اور اگر وہ زندہ واپس نہ آیا اور قاضی نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو پھر یہ مال جن سے روکا گیا تھا ان کے حوالے کر دیا جائے گا سورہ سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں بیانوہو بیان اس کا یہ ہے رجل ماتعنی بناتائنی کہ ایک آدمی اتنی دو بیٹیوں کو چھوڑ کر مرا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ماتع کا سلعن آ جائے ماتعنی بناتائنی تو اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ کر مرنا عربی میں کہتے ہیں ماتعن زوجتن کہ وہ آدمی بیوی کو چھوڑ کر مرا ہے یعنی بیوی زندہ ہے تو کہتے ہیں بیانوہو بیان اس کا یہ ہے رجل ماتعنی بناتائنی کہ ایک آدمی دو بیٹیاں چھوڑ کر مرا ہے وَبْنِ مَفْقُودِن اور ایک مفقود بیٹا وَبْنِ بْنِن اور ایک بیٹے کا بیٹا وَبْنِ تِبْنِن اور ایک بیٹے کی بیٹی یعنی پوتا پوتی مرنے والا دو بیٹیاں ایک مفقود بیٹا اور پوتا پوتی چھوڑ کر مرا ہے بھئی تو کہتے ہیں رجل ماتعنی بناتائنی ایک آدمی دو بیٹیاں چھوڑ کر مرا ہے وَبْنِ مَفْقُودِن اور ایک مفقود بیٹا وَبْنِ بْنِن اور ایک بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا وَبْنِ تِبْنِن اور ایک بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی وَالْمَالُ فِي يَدِ الْأَجْنَبِي اور اس مرنے والے کا مال ایک اجنبی کے قبضے میں ہے مثلا مرنے والے نے اپنا مال کسی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا ہوا تھا یعنی مرنے والے کا مال کسی کے اوپر دین ہے اس نے ادا کرنا ہے تو اب یہ مال ان وارثوں میں تقسیم کرنا ہے تو یوں سمجھیں گے مفقود موجود ہے تو بیٹیوں کو نصف مال دے دیں گے جس کو واپس میں تقسیم کر لیں گی اور پوتے پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور باقی بچنے والا سارا مال اسی آدمی کے پاس موقوف رہے گا کہ شاید وہ مفقود واپس آجائے اور مال جو ہے ایک اجنبی آدمی کے قبضے میں ہے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کی بیٹے کے مفقود ہونے پر وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اور اسی طرح جو وارث ہیں سب نے اتفاق کیا کہ ایک بیٹا مفقود ہے تو کہتے ہیں اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کی تصدیق کی بیٹے کے مفقود ہونے پر وطلبتی لبناتان المیراسہ اور ان دونوں بیٹیوں نے اپنی میراس کا مطالبہ کیا تو ان بیٹیوں کو نصف دیں گے مفقود اگر نہ ہوتا تو ان کو دوسلس دیتے لیکن یوں سمجھیں گے مفقود موجود ہے اس کو شمار کریں گے تو کہتے ہیں تو ان بیٹیوں کو نصف مال دے دیں گے لئنہو متیقنم بھی کیونکہ نصف مال تو یقینی ہے بھئی اگر مفقود کو شمار نہ کریں تو بیٹیوں کو دو تہائی مال ملتا ہے مثلا دیکھو فرض کریں کل مال چھ درہم ہے فرض کریں اگر مفقود کو شمار کریں تو بیٹیوں کو چھ میں سے نصف یعنی تین درہم ملتے ہیں اور اگر مفقود کو شمار نہ کریں تو بیٹیوں کو دو تہائی یعنی چھ میں سے چار درہم ملتے ہیں چھ کا نصف کتنا؟ تین اور چھ کا دوسلس کتنا؟ چار تو دیکھو اس چار کے اندر بھی تین موجود ہے معلوم ہے ان بیٹیوں کو تین درہم یعنی نصف ملنا تو یقینی ہے زائد کے اندر شک ہے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں ان بیٹیوں کو نصف مال دے دیں گے لئانہو متیقن بھی اس لیے کیونکہ وہ تو یقینی ہے وَيُقَفُ النِّصْفُ الْآخَرُ اور باقی کا نصف جو ہے وہ موقوف رکھا جائے گا وَلَا يُعْتَوُ الْدُ لِبْنِ اور بیٹے کی اولاد کو نہیں دیا جائے گا بیٹے کی جو اولاد ہے یعنی پوتا پوتی ان کو بال نہیں دیا جائے گا کیونکہ جب بیٹا موجود ہو تو پوتا پوتی کو کچھ نہیں ملتا تو بیٹے کو موجود شمار کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُعْتَوُ الْدُ لِبْنِ اور اس بیٹے کی جو اولاد ہے یعنی پوتا پوتی جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا لِأَنَّهُمْ يُحْجَبُونَ بِالْمَفْقُودِ اس لئے کیونکہ وہ مفقود کی وجہ سے محجوب ہو جاتے ہیں لَوْقَانَ حَيَّنْ اگر وہ زندہ ہوتا اگر مفقود زندہ ہوتا اور موجود ہوتا تو یہ پوتا پوتی محجوب ہو جاتے ان کو کچھ بھی نہ ملتا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ يُحْجَبُونَ بِالْمَفْقُودِ لَوْقَانَ حَيَّنْ اس لئے کیونکہ یہ مفقود کی وجہ سے محجوب ہو جاتے اگر وہ زندہ ہوتا فَلَا يَسْتَحِقُونَ الْمِیرَاسَ بِشَكِّ تو یہ میراز کے مستحق نہیں ہوں گے شک کی وجہ سے کیونکہ مفقود تو غائب ہے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں اگر وہ زندہ ہے تو ان کو کچھ نہ ملتا اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کو مال مل جاتا تو ان کے میراز کے مستحق ہونے میں شک آ گیا یہ معنی ہے فَلَا يَسْتَحِقُونَ الْمِیرَاسَ بِشَكِّ تو لہٰذا یہ جو بیٹے کی اولاد ہے یعنی پوتا پوتی یہ میراز کے مستحق نہیں ہوں گے بشک کی شک کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئے اور بھئی یہاں پر آیا وَالْمَالُ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِّ کہ یہ مال اجنبی آدمی کے قبضے میں تھا یہ مال اجنبی آدمی کے قبضے میں تھا تو دونوں بیٹیوں کو نصف دے دیں گے اور پوتے پوتی کو کچھ بھی نہیں دیں گے باقی سارا مال اسی اجنبی کے پاس رہے گا اس کو موقوف رکھا جائے گا کہ شاید وہ مفقود زندہ واپس آ جائے تو یہ جو اجنبی کے ہاتھ میں مال کے ہونے کی قید لگائی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا مال بیٹیوں کے قبضے میں ہوتا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کا سارا مال بیٹیوں کے قبضے میں ہے تو پھر ان کو بھی وطلا دیا جاتا کہ آپ کا حصہ نصف ہے اور پوتے پوتیوں کو ابھی کچھ بھی نہیں دینا باقی کا مال روک کر رکھنا ہے لیکن وہ مال جو مفقود کے لئے روکا گیا ہے وہ انہی بیٹیوں کے پاس رہنے دیا جاتا ان سے لے کر کسی اور آدمی کو نہیں دیا جائے گا توجہ ہے تو لہذا اس لئے اجنبی کی قید لگائی کہ اگر اجنبی کے ہاتھ میں ہے مال تو اسی کے پاس رہے گا اور اسے لے کر بیٹیوں کے حوالے نہیں کریں گے لیکن اگر بیٹیوں کے پاس مال ہے تو پھر اس مال کو لے کر کسی اور کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور یہ بھی قید لگائی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کر دی بیٹے کے مفقود ہونے پر وہ اجنبی جس کے قبضے میں مال ہے وہ بھی کہتا ہے اس مرنے والے کا ایک بیٹا مفقود ہے اور جو وارث ہیں بیٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی مفقود ہے تو صاحبِ ہدایہ نے آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کی قید بھی لگائی وجہ یہ کہ اگر وہ شخص جس کے قبضے میں مال ہے وہ اقرار کر لیتا ہے کہ مفقود تو پہلے سے ہی مر چکا ہے کہ اپنے باپ کے مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہے تو پھر اس صورت کے اندر عیسیٰ جنبی کو مجبور کیا جائے گا کہ بیٹیوں کو بھی ان کا پورا حصہ دے دے یعنی دو سلس دے اور باقی کا مال پوتے پوتی میں تقسیم کرے بھئی اس کو اب مال روکنے کی اجازت نہیں ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وہ جو مرنے والے کا مال تھا وہ ایک اجنبی آدمی کے ہاتھ میں ہے تو کیا اس اجنبی سے وہ مال لے لیا جائے گا باقی کا مال جو موقوف رکھا گیا ہے کہتے ہیں نہیں وہ مال اسی کے پاس رہے گا اللہ یہ کہ اس آدمی کی خیانت ظاہر ہو جائے کہ وہ مال کے اندر دھوکہ کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس سے مال لے کر کسی اور عادل آدمی کے پاس رکھوا دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُنْزَعُمِيَدِ الْأَجْنَبِيِ اور وہ مال جو ہے جس کو موقوف رکھا گیا ہے اس کو اس اجنبی کے قبضے سے نہیں چھینہ جائے گا مگر یہ کہ جب اس آدمی کی طرف سے خیانت ظاہر ہو جائے وَنَظِيرُ حَادَ الْحَمْلُ اور اس کی نظیر حمل ہے اس کی نظیر حمل ہے یاد رکھو اگر ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی بیوی خاملہ ہے تو اس حمل کے لیے بھی وراست روک کر رکھی جائے گی یہ حمل بھی وارث بنے گا اس مرنے والے کے مال کا حقدار ہوگا تو کتنا حصہ روکا جائے گا حمل کے لیے تو امام صاحب کی ایک روایت ہے کہ چار بیٹوں کا حصہ روک کر رکھیں گے کیونکہ بعض اوقات ایک ہی حمل سے چار بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جبکہ امام ابو یوسف رحماللہ سے ایک روایت ہے کہ دو بیٹوں کا حصہ روک کر رکھا جائے گا حمل کے لیے ہو سکتا ہے دو بیٹے پیدا ہو جائیں جبکہ فتوہ اس پر ہے کہ صرف ایک بیٹے کا حصہ روکا جائے گا ہاں اگر زیادہ بیٹے ہو گئے تو پھر اسی قدر باقی وارثوں سے مال واپس لے کر یہ جو حمل جن کی پیدائش ہوئی ہے ان کا حصہ ان کو دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَنَظِيرُ حَاذَ الْحَمْلُ اور یہ شخص جو غائب ہے اس کی نظیر حمل ہے جیسے مفقود کے لیے مال روکا جاتا ہے اسی طرح حمل کے لیے بھی مال روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَنَظِيرُ حَاذَ الْحَمْلُ اور اس مفقود کی نظیر جو ہے وہ حمل ہے فَإِنَّهُ تُوْقَفُ لَهُ مِیرَاسُ بَنِ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ حمل کے لیے بھی ایک بیٹے کی میراث موقوف رکھی جاتی ہے عَلَا مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى بَوَجَئِ اس قول کے جس پر فتوہ ہے وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ اور اگر اس حمل کے ساتھ کوئی اور وارث بھی ہے اس حمل کے ساتھ کوئی اور وارث بھی ہے اِنْكَانَ لَا يَسْفُتُ بِحَالٍ اگر وہ وارث جو ہے کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتا یعنی ہر حال میں اس کو میراس ملے گی وَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ اور حمل کی وجہ سے اس کا حصہ بدلتا بھی نہیں ہے تو یُعْتَا كُلَّ نَصِيبِهِ تو اس کو سارا حصہ دے دیا جائے گا کیونکہ حمل کی وجہ سے اس کے حصے پر کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا نہ وہ محروم ہو رہا ہے نہ کمی آ رہی ہے حمل ہو پھر بھی اتنا حصہ حمل نہ ہو پھر بھی اتنا حصہ تو اس کو پورا حصہ دے دیں گے تو یہ معنی ہے یُعْتَا كُلَّ نَصِيبِهِ تو اس کو پورا حصہ دے دیں گے وَإِنْكَانَ مِمَّنْتَسْ قُطُبِ الْحَمْلِ اور اگر وہ وارث ایسا ہے کہ حمل کی وجہ سے وہ ساقط ہو سکتا ہے تو لا یُعْتَا تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا وَإِنْكَانَ مِمَّنْ يَتَغَيَّرُ بِهِ اور اگر ایسا وارث ہے کہ اس کا حصہ حمل کی وجہ سے بدلتا ہے یعنی اس کا حصہ حمل کی وجہ سے کم ہو جائے گا تو یُعْتَا الْاقَلَّ تو اس وارث کو دو حصوں میں سے جو کم تر ہے وہ دے دیا جائے گا لِتَا يَقُنِ بِهِ کیونکہ وہ تو یقینی ہے کمافِ الْمَفْقُودِ جیسے کہ مفقود کے مسئلے میں ہے وَقَدْ شَرَحْنَاهُ فِي كِفَایَةِ الْمُنْتَحِي اور تحقیق اس کی شرع کی ہے ہم نے کفایت المنتحی میں بِعَتَمَّ مِنْ حَازَا اس سے زیادہ تام طریقے سے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ہدایہ ماخوز ہے کفایت المنتحی سے اور کفایت المنتحی وہ اسی مطن کی شرع ہے البتہ وہ اسی جلدوں پر مشتمل تھی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مطن کی جو بڑی شرع ہے کفایت المنتحی اس کے اندر ہم نے اس کی اور زیادہ وضاحت اور اور زیادہ شرع کی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ شَرَحْنَاهُ فِي كِفَایَةِ الْمُنْتَحِي اور تحقیق کفایت المنتحی میں ہم نے اس کی شرع کی ہے بِعَتَمَّ مِنْ حَازَا اس سے زیادہ کامل طریقے سے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی